بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر احتمام بخاری شریف کا سلسلہ وارد درس جاری و ساری ہے آج کا درس نماز کے مختلف امور اور مختلف احکام کے متعلق ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر ساتھ سوال حدثنا خالید بن مخلد حدثنا سلیمان بن بلال حدثنا شریک بن عبداللہ سمعتو انس ابن مالک ما صلیتو وراء امام قدو اخف صلاة و لا اتم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم و انکان لیسمع بکاء الصمی فیخفف مخافت ان تفتن امه امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خالد بن مخلد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں سلیمان بن بلال نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں شریک بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے سنا ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اسی امام کے بیشے خفیف اور مکمل نماز نہیں پڑھئی اور اگر آپ بچے کے رونے کی آواز سنتے تو اس خوف سے نماز میں دخفیف کر دیتے کہ اس کی ماں فتنے میں نہ پڑ جائیں یعنی اس حدیث میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مختصر لیکن مکمل نماز ادا فرماتے تھے جماعت یعنی امامت کے امام کے لیے اس حدیث پاک میں یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ عیمہ کرام نمازوں کو مختصر انداز میں پڑھے لیکن ہر رکن کو اچھی طرح ادا بھی کریں مختصر ہو لیکن جامع اور مکمل ارکان ادا کرتے ہوئے اچھی طرح خشو خضو کے ساتھ ادا کریں حدیث نمبر ساتھ سنو حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا سعید قال حدثنا قدادت اننا انس ابن مالک حدثو اننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لأدخلو فی الصلاة وانا اریدو اطالتها فأسمع بکاء الصبی فأتجوزو فی صلاة مما اعلم امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں یزید بن زریع نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں سعید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں قدادہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں نماز میں داخل ہوتا ہوں اور میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں نماز کو طویل کروں یعنی لمبی نماز پڑھانے کا میں ارادہ کرتا ہوں پس میں کسی بچے کے رونے کے آواز سنتا ہوں تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں بہت مضطریب ہوگی بے شین ہوں گی یعنی اس حدیث میں بات بتائی گئی ہے کہ مقددیوں کے حالات اور ان کی قیفیت اور ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے ان کے پریشانیوں کا لحاظت رکھتے ہوئے ایمہ نماز پڑھائیں یعنی اگر بیچے چھوڑے بچے اگر ہیں کمزور لوگ ہیں بوڑھے لوگ ہیں بیمار اگر ہیں ضرورت مند لوگ ہیں تو اس کے دبارے سے نماز مختصر پڑھائیں مختصر ہو لیکن جامع ہو یعنی رکوز سجدہ وغیرہ تمام ارکان اچھی طرح ادا کرتے ہوئے مختصر انداز میں نماز ادا کرتے ہوئے یہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے حدیث نمبر ساس و درس حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابی عدی عن سعید عن قدادت عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لأدخل فی الصلاة فأرید اطالتها فأسمع بکاء الصبی فأتجوز مما اعلم من شدت وجد امہ من بکائی وقال موسی حدثنا ابانن قال حدثنا قدادت قال حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ امام بخارد رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں محمد بن بشار نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں ابن عدی نے حدیث بیان کی سعید سے وہ حضرت قدادت ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر دیں وہ نبی پاک علیہ السلام سے روایت کر دیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک میں نماز میں داخل ہوتا ہوں بس میں نماز کو طویل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن میں چھوٹے بچے کے رونے کی آواز کو سنتا ہوں تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے رونے کی وجہ سے ہے اس کی ماں بہت مضطریب ہوگی موسیٰ نے کہا ہمیں ابان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں قدادت نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے مثل حدیث بیان کی باب نمبر چھسٹھ یعنی جب کوئی شخص نماز پڑھے پھر اپنی قوم کو نماز پڑھائے یعنی ایک جگہ نماز پڑھنے کے بعد ادا کرنے کے بعد دوسری جگہ جا کے پھر امامت کر سکتے ہیں یعنی اسی نماز کی یعنی جب کسی شخص نے امام کے ساتھ نماز پڑھے پھر جا کر اپنی قوم کو نماز پڑھائی تو اس کا کیا حکم ہے حدیث نمبر ساتھ سو گیار امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سلیمان بن حرب نے اور ابن نعمان نے حدیث بیان کی ان دونوں نے کہا ہمیں حمد بن زید نے حدیث بیان کی ایوب سے وعمر بن دینار سے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے یعنی حضور کی اختیدہ میں پھر اپنی قوم کے پاس جاتے تھے پھر ان کو نماز پڑھاتے تھے یہ حدیث پاک سابق درس میں گزر چکی ہے ایک جگہ حضرت معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے پھر جا کے اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ اسی نماز کی ماوت کر سکتے یعنی یہ شریعت میں جائز نہیں ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو حضور کے پیچھے مغرب ادا کر کے اپنی قوم کے پاس جاتے اور وہاں عشان پڑھاتے یہ مراد ہے یا اگر یہ معنی مراد لیں کہ حضور پاک علیہ وسلم کی پیچھے ہی وہ نماز ادا کر دے عشان کی نماز اور اس کے بعد اپنی قوم کو جا کے وہی نماز پڑھاتے تھے تو یہ ابتداء اسلام کی بات تھی بعد میں یہ حکم منسوق ہو گیا باب نمبر سائنس ایڈ باب من اسمع ناسا تکبیر الامام یعنی نمازیوں کو امام کی تکبیر سنانے کا بہن ہے یعنی مکبر مقرر کر سکتے یعنی یعنی اگر امام کی آواز اگر پست ہو یا مائک وغیرہ اگر موجود نہ ہو یا مجمع اگر بڑا ہو تو امام کی تکبیر دوسرا شخص پیچھے والوں تک یعنی مقتدیوں تک پہنچا سکتا ہے مکبر کو مقرر گیا جا سکتا ہے حدیث نمبر سات سو بار حدثنا مستدد قال حدثنا عبداللہ ابن داود قال حدثنا الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت لما مرز النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرضه الذي مات فيه اتاہ یؤذنه بالصلاة فقال مرو ابا بکر فليسلی قلتو ان ابا بکر رجل اسیف ان يقم مقامك يبکی فلا يقدر على القراء قال مرو ابا بکر فليسلی فقلتو مثله فقال في الثالثة اوز الرابعة انکن صواحب یوسف مرو ابا بکر فليسلی فصلا وخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن داود نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں اعمش نے حدیث بیان کی ابراہیم سے وہ اسود سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کر دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب نبی پاک علیہ السلام اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کے پاس حضرت بلال رضی اللہ عنہ نماز کی اطلاع دینے آئے آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم پہنچاؤ گے اور نماز پڑھائے میں نے کہا حضرت ابو بکر بہت نرم دلیں جب وہ آپ کی جگہ ٹھہریں گے تو روئیں گے پس قرآن نہیں پڑھ سکیں گے آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم پہنچاؤ گے اور نماز پڑھائے میں نے پھر اسی طرح کہا آپ نے پھر تیسری یا چوتی مرتبہ فرمایا تم حضرت یوسف کے زمانے کے عورتوں کی طرح ہو ابو بکر کو حکم پہنچاؤ گے وہ نماز پڑھائے پس حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے سہارے سے اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے گویا کہ میں آپ کی طرف دیکھ رہی تھی آپ پیر گھسیٹ کا زمین پر چل رہے تھے جس سے زمین پر نشان پڑھ رہے تھے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے آپ نے اشارہ کیا کہ وہ نماز پڑھاتے رہے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر نمازیوں کو تکبیر سنا رہے تھے یعنی حضور امامت فرمائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکبر کی طرح آپ حضور کے تکبیرات پیچھے والوں تک پہنچا رہے تھے تو اس حدیث سے امام مخاری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ امام کی تکبیر دوسروں تک پہنچانے کے لئے اگر مکبر اگر اس طرح آواز اگر لگائے تاکہ پیچھے والوں کو امام کی آواز یعنی تکبیرات پہنچے تو یہ جائز ہے باب الرجولی باب نمبر 68 ایک شخص امام کی اقتداء کرے اور نمازی مقددی کی اقتداء کرے یعنی جو شخص امام کی اقتداء کر رہا ہے نمازی اس شخص کی اقتداء کریں اور اس کی تکبیرات سن کر رکو اور سجود کریں وَيُذِكَرُوا عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَّلَّمَ اِئْتَمُوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری اقتداء کرو اور تمہارے بعد کے لوگ تمہاری اقتداء کریں حضرت ابو سرائید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو پیچھے دیکھا تو ان سے فرمایا کہ آگے آؤ اور میری اقتداء کرو اور تمہارے بعد کے لوگ تمہاری اقتداء کریں اور یہ قوم ہمیشہ پیچھے ہوتی رہے گی حدہ کہ اللہ ان کو پیچھے کر دے گا حافظ علیہ الدین حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علامہ المندری نے کہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد منافقین کے متعلق ہے اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو لوگ علم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مرتبے میں پیچھے ہیں وہ آگے بڑھیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا صفحے اول میں آرابی یعنی دہادی اور عجمی اور نابالغ لڑکیں نائیں یعنی امام کے قریب پہلی صفحے میں وہ لوگ رہے ہیں جو عقل والے ہیں علم والے ہیں تاکہ اگر حالت نماز میں اگر امام کو اگر کچھ ہو جائے تو امام کے بیچے جو صفحے میں جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ لوگ امامت کے قابل رہے ہیں نماز پڑھانے کے قابل ہو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل عقل والوں کو اگلی صفحے میں نماز پڑھنے کا حکم دیا تاکہ اگر نماز میں خلیفہ بنانے کی ضرورت پڑے تو ان کو خلیفہ بنایا جائیں یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سن کر پہنچائیں اور وہ آپ کی احادیث سن کر اچھی طرح اس کو یاد کر لیں اور وہ اگلی صفحے میں بیٹھنے کے مستحق ہے اگلی صفحے میں کھڑے رہنے کے مستحق ہے اور تاکہ بعد والے ان کی اقددہ کریں حدیث نمبر 713 حدثنا قدیبت بن سعید قال حدثنا ابو معاویت عن الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قالت لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء بلال یؤذینوه بالصلاة فقال مرو ابا بکر ان يصلي بالناس فقلدو يا رسول اللہ ان ابا بکر رجل اسیف و انہو متا ما یقم مقامك لا يسمع الناس فلو امرد عمر فقال مرو ابا بکر يصلي بالناس فقلدو لحفصة قولی له ان ابا بکر رجل اسیف و انہو متا یقم مقامك لا يسمع الناس فلو امرد عمر قال انکن لانتن سواحب يوسف مرو ابا بکر ان يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في نفسه خفتا فقام يهادہ بين رجلین ورج اللہ يخطان فی الارض حتى دخل المسجد فلما سمع ابا بکر حسده ذہب ابا بکر يتأخر فأومئا الیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى جلس عن يسار ابی بکر فکان ابا بکر يصلي قائما وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُصلي قائدًا يَقْدَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَالنَّاسُ مُقْدَدُونَ بِصَلَاتِ عَبِي بَكْرٍ رضی اللہ تعالی امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں قطعبہ بن سعید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ابو معاویہ نے حدیث بیان کی آمش سے و ابراہیم سے و اسود سے و حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعات بوجل ہوگی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو عطاق کی اطلاع دینے آئے آپ نے فرمایا ابو بکر کو یہ حکم پہنچاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں میں نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ حضرت ابو بکر نرم دل آدمی ہے اور بے شک وہ جب بھی آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے لوگوں کو خرآن نہیں سنا سکیں گے کاش آپ حضرت عمر کو یہ حکم دیتے آپ نے فرمایا ابو بکر کو یہ حکم پہنچاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں پس میں نے حضرت حفظہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل ہیں نرم دل آدمی ہے اور جب وہ آپ کی جگہ ٹھہریں گے تو لوگوں کو نہیں سنا سکیں گے تو کاش آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیتے تو آپ نے فرمایا بے شک تم سب حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو ابو بکر کو یہ حکم پہنچاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم نماز پڑھانے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری میں تخفیف محسوس کیے یعنی بحالی کچھ بحالی محسوس کیے بس آپ دو آدمیوں کے درمیان کھڑے ہو کر ان کے سہارے سے چلنے لگے اور آپ کے دونوں پہنچ زمین پر آپ گھسیٹ رہے دیں حتیٰ کہ آپ مسجد میں داخل ہو گئے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے آہد کی آواز سنی تو پیچھے ہڑنے لگے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ کیا اشارہ فرمایا کہ نماز پڑھاتے رہو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بانی جانی پڑھے پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے حضرت ابو بکر اللہ کے رسول علیہ السلام کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے باب نمبر انیت در بابن حل یا اخذو الامام اذا شکا بی قول الناس یہ بیان ہے کہ جب امام کو شک ہو تو کیا وہ لوگوں کے قول پر عمل کر سکتا ہے علامہ بدردین عینی حینفی اور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں عیمہ کا اختلاف ہے کہ مثلا جب مقددی امام کو یہ بتائیں کہ اس سے ایک رقعت رہ گئی ہے یعنی ایک رقعت چھوڑ گئی ہے تو کیا وہ اس کے قول کی طرف رجوع کر سکتا ہے یا نہیں امام مالک کے اس میں مختلف اقوال ہے ایک قول یہ ہے کہ وہ ان کے قول کی طرف رجوع کریں اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے اور ان کا دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اپنے یقین پر عمل کریں اور ان کے قول کی طرف رجوع نہ کریں اور یہی امام شعفعی کا مذہب ہے علامہ ابن تین نے کہا یہ بھی احتمال ہے کہ جب حضرت زلیدین نے یہ کہا تھا کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں یا رسول اللہ تو آپ کو اس سے شک ہوا اس سے شک ہوا ہو پھر آپ نے باقی نمازیوں سے یقین حاصل کرنے کے لئے سوال گیا پھر جب باقی نمازیوں نے حضرت زلیدین کے قول کی تصدیق کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زلیدین کے قول کی صحت کا یقین ہو گیا اور اسی کے موافق امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کا عنوان قائم کیا ہے علامہ اینی نے فرمایا ہے کہ جب امام کو نماز کی رقعات میں شک ہو تو وہ اقتداء کرنے والے نمازیوں سے رجوع کرے اور یہی امام ابو حریفہ کا مذہب ہے حدیث نمبر ساتھ سوچودہ حدثنا عبداللہ ابن مسلمت عن مالک ابن انسن عن ایوب ابن ابی تمیمت السختیانی عن محمد ابن سیرین عن ابی حریرت انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صرف من اثنتین فقال له ذو الیدین اقصرت الصلاة ام نسیت يا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ذو الیدین فقال الناس نعم فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلا اثنتین اخرین ثم سلما ثم کبرا فسجد مثل سجوده او اطولا امام مخاری رحمت اللہ علیہ فرما دے ہیں کہ ہمیں عبداللہ ابن مسلمان حدیث بیان کی امام مالک بن انس سے وہ ایوب بن ابی تمیمہ السختیانی سے بیان کرتے ہیں روایت وہ محمد بن سیرین سے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام دو رکعہ نماز پڑھ کر مڑ گئے یعنی اب پلڑ گئے تو آپ سے حضرت زل یدین نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں تب اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا یعنی دیگر صحابہ سے نمازیوں سے آپ نے پوچھا کیا زل یدین نے سچ کہا ہے تو نمازیوں نے کہا جی ہاں پھر اللہ کے رسول علیہ السلام دو رکعہ مزید پڑھیں پھر آپ نے سلام پھرا اور اللہ اکبر کہا پھر آپ نے اپنے سجدے کے مثل یا اس سے طویل سجدہ گیا حدیث نمبر سات سو بن رہا حدثنا ابو الولیدی قال حدثنا شعبد عن سعد بن ابراہیم عن نبی سلامت عن نبی حریرت قال صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین فقیل صلیت رکعتین فصلہ رکعتین ثم سلما ثم سجد سجدتین امام مخارق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو الولید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں شعبان حدیث بیان کی سعد بن ابراہیم سے وہ ابو سلامہ سے روایت کرتے ہیں وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زہر کی دو رکعہ نماز پڑھائی آپ سے کہا گیا کہ آپ نے زہر کی دو رکعہ نماز پڑھئیے پس آپ نے مزید دو رکعہ پڑھیں پھر آپ نے سلام پھیرا اور سہو کے دو سجدہ سہو کر لی باب نمبر ستر جب امام نماز میں روئے اور عبداللہ بن شداد نے کہا میں نے آخری صفحے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز سنی آپ اس وقت یہ آیت پڑھ رہے تھے یعنی سورہ یوسف کی آیت ہے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ ان نماز کو بثی و حزنی یعنی آپ اپنے فرزندوں سے فرما رہے ہیں کہ بے شک میں اپنے غم اور بدشانی کی شکایت صرف اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں امام بیحقی روایت کرتے ہیں کہ علقما بن وقاس نے کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے اس وقت میں آخری صف میں تھا حتیٰ کہ جب حضرت یوسف کا ذکر آیا تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز سنی اس حدیث میں نشیج کا لفظ ہے نشیج کے معنی ہے رونے کی ایسی آواز جو سینے میں گھٹ کر رہ جائے جیسے بچہ سسکیاں لے کر روتا ہے الصفہ قصی نے کہا کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے فقہانِ رونے کی اجازت دی ہیں اور آواز سے رونے میں اختلاف ہے ابن المبارک عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علی نے کہا کہ اگر وہ اکثر آواز سے روتا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں امام ابو حریفہ نے کہا اگر رونے سے اس کی آواز بلند ہو جائے تو اگر جنت اور دوزخ کے ذکر سے ایسا ہوا ہے تو نماز منقطع نہ کرے اور اگر درد یا کسی مصیبت کی وجہ سے ایسا ہوا تو نماز منقطع کر دیں امام شافعی ابو ثور نے کہا ہے کہ آواز سے رونے میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں اگر اس کی آواز سے با معنی کلام بن جائے تو نماز سوڑ جائے گی اور شعبی اور نخائی نے کہا ہے کہ وہ نماز زہرائے گا حدیث نمبر ساتھ سو سولا حدثنا اسماعیل وقال حدثنا مالک ابن انسین عنہ شام ابن عربت عن عائش عن ابیہ عن عائشت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال في مرضه مرو ابا بکر يصلي بالناس قالت عائشت قلتو ان ابا بکر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البکاء فمر عمر فليصلي فقال مرو ابا بکر فليصلي للناس قالت عائشت لحفصد قولی له ان ابا بکر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البکاء فمر عمر فليصلي للناس فَفَعْلَدْ حَفْصَدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ إِنَّ كُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسِفُ مُرُوا عَبَا بَقْرِينَ فَلِيُسَلِّمُ لِلنَّاسِ قَالَدْ حَفْصَدُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْدُ لِعُصِيبَ مِنْكِ خَيْرَةِ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسماعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں مالک بن انس نے حدیث بیان کی ہشام بن عربا سے وہ اپنے والد سے روایت کر دیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر دیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاة والسلام نے اپنی بیماری میں فرمایا ابو بکر کو یہ حکم پہنچاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ رونے کی وجہ سے نمازیوں کو قرآن نہیں سنا سکیں گے بس آپ حضرت عمر کو حکم دیں کہ وہ نماز پڑھائیں حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ابو بکر کو یہ حکم پہنچاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفظہ سے کہا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ حضرت ابو بکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو قرآن نہیں سنا سکیں گے بس آپ حضرت عمر کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں بس حضرت حفظہ نے ایسا کیا تب اللہ کے رسول علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا تم لوگ خاموش ہو جاؤں بے شک تم حضرت یوسف کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہوں ابو بکر کو یہ حکم پہنچاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت حفظہ نے حضرت عائشہ سے کہا میں آپ سے خیر حاصل نہیں کر سکتی اس حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ حالت نماز میں اگر اللہ کے خوف سے رونا آ جائیں تو اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن اس میں یہ شرط بتائی گئی ہے کہ اس طرح نہ روئیں کہ کوئی الفاظ اس کے زبان سے اگر آدھا ہو رہے ہیں یعنی کوئی جملہ اگر بن رہا ہے کوئی الفاظ اپنی زبان سے آدھا کرتے ہوئے نہ روئے یعنی قرآن سے ہٹ کر کوئی اور یعنی اس کی آواز سے اس کی رونے سے قرآن سے ہٹ کر کوئی اور جملہ اس کی زبان سے آدھا نہ ہو بعض علماء کہتے ہیں کہ روئے لیکن رونے کی زیادہ آواز نہ ہے باب تصویتی صفوف عند الاقامہ وبعدہ اقامت اور اس کے بعد صفوں کو درست کرنے کا بیان باب نمبر اکیتر یعنی نماز جماعت کے لیے صفوں کا درست کرنا بھی ضروری ہے حدیث نمبر سات سو سترہ حدثنا ابو الولید ہشام بن عبد الملک قال حدثنا شعبہ قال اخبارن عمر بن مرہ قال سمیعت سالم ابن عبیل جعد قال سمیعت النعمان ابن بشرین قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَتُسَوُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ امام مخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو الولید ہشام بن عبد الملک نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے عمر بن مرہ نے خبر دی انہوں نے کہا میں نے سالم بن عبیل جعد سے سنا انہوں نے کہا میں نے النعمان بن بشیر سے سنا انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور اپنی صفوں کو برابر رکھو برابر کرو ورنہ اللہ تمہارے چہروں کو گدی کے پیچھے لگا دے گدی کے پیچھے کر دے گا یعنی چہروں کو اللہ تعالیٰ بدل دیں گا صفوں کو برابر کرنے کے مطالق اور کئی احادیث موجود ہیں اور اس میں فقہ اکرام کے مذاہب بھی ہیں اور ان کے مختلف اقوال بھی ہیں حافظ علیہ الدین الحنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس عبارت سے بھی مروی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیان کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر صلاحات بھیجتے ہیں رحمتیں نادل کرتے ہیں جو صفوں کو متصل رکھتے ہیں متصل یعنی صفے ملی ہوئی ہو بیچ میں کوئی گیپ نہ ہو بالکل جیسا ایک دیوار جیسے ہوتی ہیں دیوار کی طرح صفے بنا یعنی بالکل متصل گندے سے گندہ ملا کر ٹھائرنے کا حکم نہیں آگے اس حدیث کے یہ الفاظ بھی ہے اپنی صفوں کو قائم رکھو اور گندھوں کو ملا کر رکھو اور خلل کو دور کر دو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کو ملا کر رکھو اور شیاطین کے لئے کشادگی کو نہ چھوڑو اور جس نے صف کو ملایا اللہ اس کو ملائے گا اور جس نے صف کو کار دیا قطع کر دیا اللہ اس کو قطع کر دیا یعنی یہ اس میں گویا کہ اتحاد کی تعلیم ہے یعنی صفوں میں اتحاد زندگی کے تمام معاملات کے طرف میں اتحاد کی طرف بشارہ ہیں پانچ وقت امت مسلمہ کو نمازوں میں متحد ایک ساتھ ٹھہرا کر کے شریعت یہ حکم دے رہی کہ جس طرح تم اللہ کی بارگاہ میں سب ایک ساتھ ایک دوسرے سے مل کر ٹھہرے ہو زندگی کے تمام مسائل میں تم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہو مسیبتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھہر جاؤ اور ایک دوسرے کی مدد کرو اور اتحاد کی اس میں تعلیم جی گئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو نماز میں اپنے کندوں کو ملائے رکھیں حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو متصل رکھو اور ان کے درمیان مقاربت کرو یعنی قریب قریب رہو اور گردنوں کو متضاوی رکھو برابر پس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں ضرور دیکھ رہا ہوں کہ شہدان بکری کے بچے کی طرح تمہاری صفوں کے خلل کے درمیان داخل ہو رہا ہے یعنی صفوں کے درمیان جو گیاب رہتا ہے تو جس طرح بکری کا بچہ تھوڑی سی جگہ اگر مل جائے تو گھس کر اندر داخل ہو جاتا ہے تو اسی طرح ان بھی خلل میں سے داخل ہوتا ہے صفوں میں اگر گیاب رہا تو وہاں پہ شیطان آ جاتا ہے اللہ اکبر ابن حضب نے کہا کہ صفوں کو متصل رکھنا پڑتے ہو یعنی بالکل دیوار کی طرح اور امام ابو حنیف و امام شافعی اور امام مالک نزدی کے سنت ہیں اس حدیث میں فرمایا ہے ورنہ اللہ تمہارے چہروں کے درمیان مخالفت کر دے گا اللہ و نبوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ زیادہ ظاہر ہے کہ اس حدیث کے معنی یہ ہو کہ اللہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت کو واقع کر دے گا یعنی دشمنی پیدا ہوں گی کیونکہ ان کا صفوں میں مخالفت کرنا صفوں کے ظاہر میں اختلاف ہیں اور ظاہر کا اختلاف باطن کے اختلاف کا سبب صفوں کو برابر رکھنے اور شہروں کے درمیان مخالفت کے معنی کیا ہے اللہ و بدر الدین محمود بن احمد عینی الحنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صفوں کو برابر کرنے کے معنی یہ ہے کہ نمازی صف میں ایک سمت پر متوازی یعنی برابر کھڑا ہو اور درمیان میں خلل اور جگہ نہ ہو خالی جگہ نہ ہو اس حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ تمہارے شہروں کے درمیان مخالفت پیدا کر دے گا اس کے کئی معنی ہیں اگر تمہیں صفیں متصل نہ رکھیں تو اللہ تمہارے درمیان مخالفت پیدا کر دے گا اختلافات ہوں گے جھگڑے ہوں گے اللہ تمہارے دلوں میں عداوت اور بغض پیدا کرے گا اللہ تمہارے شہروں کو تمہاری گدی کے پیچھے کر دے گا گدی یعنی گردن کا جو پچھلا حصہ ہے اس کو گدی بلتے ہیں یعنی شہرے کو اللہ تعالیٰ ادھر پلٹ دیں گا یعنی معنی یہ ہے کہ معنی تمہارے معاملہ پورے اُلٹ پلٹ ہو جائیں یعنی شہرہ سامنے ہوتا ہے گردن بیچھے ہوتی ہے لیکن حدیث میں یہ بات بتائے گا ہے کہ اللہ تعالیٰ چہروں کو گردن کی طرف کر دیں گا یعنی جو معاملہ تمہارا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس کو اُلٹ پلٹ کر دیں گا وہ سخت وعید ہے اس اس لئے بعض علماء کہتے ہیں کہ جب اقامت مکمل ہو جائے تو امام نماز شروع کرنے سے بہلے مقتدیوں کی طرف پلٹ کر دیں گے اور صفوں کو درست کرنے کا حکم دیں صفیں درست کرنے کے بعد درست ہونے کے بعد ہی نماز شروع کر دیں تو مفتی صاحب میرا اس میں ایک سوال یہ ہے تو یہ جو احادیث مبارکہ میں جو وعید بیان کی جا رہے ہیں کہ ان کے چہروں کو جو ہے نا پیچھے گردن کی طرف کر دیں گے گردن کی طرف مردیا جائے گا تو یہ ظاہری اعتبار سے مردیا جائے گا یا پھر باطنی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کے جو معاملات ہیں جو کام بننے والے ہیں وہ کام بگڑ جائیں گے یا وہ مراد ہے اس سے اس سے مراد یہی ہے جیسے جس طرح چہرہ ہے چہرے کی جگہ اگر گردن آ جائے تو کیسا آدمی غلط نظر آئیں گا یعنی اس کی زندگی جیسا اُلٹ پُلٹ ہو جائیں گے تو اس کے اچھے معاملات بھی خراب ہو جائیں گے اشارہ یہ ہے کہ اگر صفوں کو درست نہیں کریں گا تو مفتی صاحب اس میں جو وعید یعنی اس حدیث مبارکہ میں صفوں کے اندر جو جگہ خالی رکھتے ہیں درمیان میں تو یہ جو وعید بیان کی جا رہی ہے تو جب یہ وعید بیان کی جا رہی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نماز کے اندر صفوں میں جو جگہ خالی رکھی جا رہی ہے تو گویا کہ وہ یا تو حرام ہونا چاہیے تھا یہ وعید اور جو مضمت بتائی جا رہی ہے یا تو وہ حرام ہونا چاہیے تھا یا تو پھر مقروع تحریمی تو اٹلیسٹ ہونا چاہیے تھا مگر یہ نہ حرام ہے نہ مقروع تحریمی ہے پھر وعید بھی ہے جبکہ وعید بیان کی جانے پر اصول اور فخاق کا تو قائدہ یہ ہے کہ جہاں پر وعید بیان کی جاتی ہے مضمت بیان کی جاتی ہے آیا وہ چیز یا تو حرام ہوتی ہے یا تو پھر حرام کے قریب ہو جاتی ہے تو پھر اب اس کو کس زمرے میں لیا جائے گا یہ تاقیدی حکم ہے کہ صفوں کو درست رکھیں اور اس میں خلل نہ ہو اگر کوئی اس کی خلاف وردی کرے گا تو گنے کار ہوں گا لیکن ظاہری دور پر تو اس کی نماز ادا ہو جائیں گے لیکن اس کا جو وبال ہے اس کی جو وعید ہے اس کی زندگی کے معاملات میں ہو یعنی جو اس کا احتمام نہیں کریں گا صفوں کو درست نہیں رکھیں گا تو اس کے زندگی کے جو اچھے معاملات جو اچھے معاملات چل رہے ہیں وہ بگڑ جائیں گے حدیث امبر ساتھ سو اٹھارا حدثنا ابو معمرن قول امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو معمر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں عبدالباری نے حدیث بیان کی عبدالعزیز سے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سر عبایت کر دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے سفین درست کر لو اور ایک دوسرے سے متصل کھڑے رہو کیونکہ بے شک میں تم کو پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں نبی پاک آنے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسے پشت دیکھنے کے معنی کیا یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ میں مسلح پر کھڑا رہتا ہوں میری نگاہ آگے بھی رہتی ہے پیچھے بھی رہتی پیچھے میرے پیٹ کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں میں ان کو بھی دیکھتا ہوں اللہ وبدالدین محمود بن احمد آینی حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پس سے پشت دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ یعنی پیٹ کے پیچھے بھی دیکھنا عام انسان نہیں دیکھ سکتا لیکن نبی پاک علیہ السلام اپنی پیٹ کے پیچھے کون لوگ ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نماز کی حالت میں تو یہ حضور کا موجزہ ہے اور آپ کی خصوصیت ہے مختار بن محمد نے اپنے رسالہ ناصریہ میں لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دونوں کندوں کے درمیان سوئی کی نوک کے مثل دو آنکھیں تھیں جن سے آپ دیکھتے تھے اور آپ کے کپڑے آپ کی نظر کے لیے حاجب اور رکاوٹ نہیں ہوتے تھے ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے بعض اہل علم نے کہا ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ اس مراد علم ہے یعنی آپ کو پیٹ کے پیچھے کا علم بھی ہوتا تھا یہ تعویل بلا ضرورت ہے بلکہ اس حدیث کو اپنے ظاہر پر محمل کرنا اولا ہے علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ شارع علیہ السلام کے معجزات میں سے کرامات میں سے امام احمد اور جمہور علماء نے یہ کہا ہے کہ آپ کا یہ دیکھنا حقیقتاً آنکھ سے دیکھنا ہے اور عذرع اقل اس میں کوئی مانع نہیں ہے اور شریعت میں یہ وارد ہے لہذا اس کے موافق کہنا واجب ہے ظاہر پر ظاہر یعنی کیا مطلب یعنی حضور علیہ السلام اپنے آنکھوں سے آپ دیکھتے تھے بعض لوگ یہ مانا مراد لی ہے کہ دیکھنا مراد نہیں ہے آپ بلکہ جانتے ہیں یعنی پیٹ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ جانتے بھی ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ وہ صلاحیت وہ نور وہ روشنی وہ کمال اطاع فرمایا ہے کہ آپ ظاہر بھی دیکھتے ہیں باطن بھی دیکھتے ہیں ظاہر بھی جانتے ہیں آپ کی نکاحوں کے سامنے کیا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں دیکھتے ہیں اور آپ کی پیٹ کے پیچھے کیا ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں علماء علی بن سلطان محمد القاری رحمت العالی فرماتے ہیں ابن الملک نے کہا ہے یہ ان معجزات میں سے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے تھے اور ظاہری یہ ہے کہ یہ ان کشوف میں سے ہیں جو ان دلوں کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں جن پر علوم غیب ظاہر ہوتے ہیں مرقات المفادح میں ملہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو علوم عطا فرمایا ہے علم غیب اس میں سے یہ بھی ایک علم ہے کہ آپ پیٹ کے بیچے جو لوگ بیٹھتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں نماز میں ان کو بھی آپ دیکھتے تھے علم حسین بن محمد رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم اللہ کے متعلق کرنے اور اس کے منکشف کرنے سے تھا یعنی اللہ تعالیٰ یہ علم آپ کو عطا کر دیا تھا امام الماظری نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پوشت میں ادراک پیدا کیا تھا عطا کرنے سے منکشف عطا کر دیا تھا یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو منکشف عطا کر دیا تھا کہ کوئی چیز آپ کی نگاہ سے چھپی نہیں سبحان یعنی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ظاہر کر دیا غیب اکبر ہے اللہ کی ذات کائنات کا سب سے بڑا غیب اللہ ہے سبحان جب وہ غیب نہیں چھپا تو اور کونسا غیب ہوں گا سبحان اللہ سبحان یعنی میراج اللہ تعالیٰ حضور کو عطا فرمائے میراج میں اپنی ذات کا جلوہ دکھا دیا بے حجاب سر کی آنکھوں سے حضور علیہ السلام اللہ کو دیکھ لی اب اللہ کو دیکھنے کے بعد کائنات کی کونسی ایسی چیز ہوں گی جو حضور نہیں دیکھ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بے شک حق حق تو یہ تمام چیزیں حضور ایسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسا کہ کوئی انسان اپنے سامنے کوئی چیز اگر ہو تو دیکھتا ہے یعنی پوری کائنات کو وقت و حیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی چیز آپ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے لوگہ محفوظ بھی آپ کی نکاحوں کے سامنے کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھ رہے ہیں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے آپ کی نکاح اتنا بہتری نکتہ آپ نے بیان فرمایا ہے جو گمرا فرخہ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و بارکات کے لیے کل کا لفظ استعمال کرنا ہے پہلے تو علم غیب کا لفظی وہ استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کو علم غیب نہیں تھا بلتے ہیں استغفر اللہ میکر اتنا بہتری نکتہ آپ نے ابھی بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود سب سے بڑا غیب ہے آپ خود اپنے ذات مبارکات کو پیارے نبی سے چھپا کر نہیں رکھا پیارے نبی نے اپنے سر کی آنکھوں سے آپ کا دیدار کیا ہے تو آپ کائنات میں کونسی چیز اللہ نے آپ سے چھپا کر رکھی ہے سب سے بڑا غیب خود پروردگار ہے جب آپ نہیں چھپے تو پھر باقی آپ کیا چیزیں جو ہیں پیارے نبی سے چھپی ہوئی ہیں تو یہ بخاری کی حدیث سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنا عقیدہ دے رہے ہیں امام بخاری فقہ کے متعلق کوئی حدیث لاتے ہیں کسی مسئلے میں کوئی حدیث لاتے ہیں تو ان کی جو رائے ہیں اس کے مطابق لاتے ہیں حدیث یعنی ان کے پاس اس مسئلے میں یہ حکم ہے وہ بتانے کے لئے حدیث لاتے ہیں اسی طرح جب عقیدے کی کوئی حدیث لاتے ہیں تو اس سے امام بخاری کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے اگر امام بخاری کے عقیدے میں یہ بات اگر نہیں ہوتی تو یہ حدیث امام بخاری نے لاتے ہیں امام مخاری صحیح معتبر حدیث لا رہے ہیں حدیث نمبر 718 کہ حضور صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ صفوں کو درست رکھو کیونکہ میں تم کو اپنی پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوں تم اگر صف صحیح نہیں کرے تو مجھے نظر آ جاتا ہے حضور فرما رہے ہیں امام تو سامنے ہیں پیچھے کی جیز امام کو نظر نہیں آتی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی یہ قول آپ کا بلکل برحق نہیں یہ ہمارا ایمان ہے بشک کہ حضور علیہ السلام نماز کی حالت میں بھی آپ پیچھے والوں کو دیکھ سکتے پوری قیفیت کو آپ دیکھ رہے ہیں صف مکمل ہے یا نہیں سامنے ٹھہ رہے ہیں لیکن پیچھے کی صفوں کا بھی آپ کو برا علم ہے آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں تو یہ نبی پاک علیہ السلام کو معجزہ ہے اور آپ کی شان ہے شان بسارتو اللہ تعالیٰ بیان فرما بشک یعنی ہر ادا کو اللہ تعالیٰ بے مثال عطا فرمائے آپ کی ہر ادا کو بے مثال کر دیا اللہ تعالیٰ حضور کا دیکھنا عام انسانوں کی دیکھنے کی طرح نہیں عام انسان صرف سامنے اس کے نگاہوں کے سامنے جو چیز ہے وہی دیکھ سکتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تمام سمت برابر نہیں یہ نور کی نشانی ہے نور ہو نہیں نور کے لئے کوئی خاص جہد نہیں ہوتی تو حضور کے نگاہوں کا نور اتنا روشن ہے اتنا عالی ہے کہ چاروں سمت ہر سمت میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان تو یہ امام مخاری رحمت اللہ علیہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف جانتے ہیں بلکہ دیکھ بھی سکتے ہیں تمام چلوں قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام الماظری نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پشت میں ادراک پیدا گیا پیٹ آپ کی پشت مبارک میں اللہ تعالیٰ علم کی صلاحیت یعنی کسی چیز کو محسوس کرنے کا ادراک کرنے کا ملکہ اللہ تعالیٰ رکھاتا جس سے آپ پسے پشت دیکھتے تھے پیٹ کے پیچھے کیا ہے وہ بھی آپ دیکھتے تھے آپ کو اس سے بہت سے معجزات بہت زیادہ معجزات تاکیے گئے تھے اس لئے اس کا انگار نہ کیا جائے اور بقی بن محمد قرطبی نے کہا ہے کہ آپ اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے اور امام احمد بن حنبل اور جمہور علماء نے کہا ہے کہ یہ آپ کی آنکھ سے حقیقی رؤیت تھی ہو رہے مجازی مانا مراد نہیں ہے یعنی جان لیتے تھے محسوس کر لیتے تھے ایسا مراد نہیں ہے خود دیکھتے تھے اب سامنے بھی دیکھ رہے ہیں وقت واحد میں وقت واحد میں پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ کی خصوصیت ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد علم ہیں اور ظاہر احادیث میں ظاہر احادیث اس قول کا رد کر دی ہو رہا ہے یعنی حدیث سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ علم کے معنی مراد نہیں ہے دیکھنا مراد ہے حضور اپنی پیٹ کے پیچھے بھی دیکھتے تھے جیسا سامنے دیکھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زیادتی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حجم میں عطا فرمائی تھی اللہ معبول عباس احمد بن عمر قرطبی مالکی نے بھی اس حدیث کی یہی تشریح کی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے اور پسے پشت یقصان دیکھتے تھے یعنی ایک جیسا یہ آپ کا موجزہ تھا یہ وحی اور الہام سے کبھی کبھی ہوتا تھا دائمی نہیں ہوتا تھا اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی اور یہ پتا نہ چلا کہ وہ کہاں گئی ہیں تو منافقین نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آسمانوں کی خبر پہنچ دی ہے اور وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کی اونٹنی کہاں ہیں تب اللہ رسول علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ کے بتانے کے بغیر بتائیں بغیر کسی جس کو نہیں جانتا اور مجھے ابھی میرے رب نے خبر دی ہے کہ وہ اونٹنی فلان جگہ پر ہیں اور اس کی مہار فلان درف کے ساتھ بندی ہوئی ہے نیزہ آپ نے فرمایا میں بشاروں اور اللہ تعالیٰ کے بتلائے بغیر نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل وعرفہ حالات سے اور نماز میں آپ کو حقائق اشیاء کا انکشاف اور موجودات خارجیہ کی اطلاع بہت اکمل اور عتم طریقے سے ہوتی ہیں اور نماز میں آپ کا استغراق یعنی نماز میں ہر چیز کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ آپ پر ظاہر کر دیتے سبحان کیونکہ تجلیتِ الہی میں آپ غرق ہو کے آپ مشاہدِ الہی حق کے مشاہدے کے سمندر میں آپ ڈوب کر آپ نماز پڑھتے سبحان اللہ سبحان یعنی جب اللہ کے جلوے نماز میں آپ پر ظاہر ہوتے تھے تو مقدرین کی کیا حیثیت ہے یعنی پیچھے جو لوگ ٹھہرے ہوئے وہ لوگ تو بدر جو اللہ پر نظر آتے تھے برشک اور نماز میں آپ کا استغراق کائنات سے بے خبری کا سبب نہیں ہوتا ہے اور اس میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ نماز کی حالت میں اللہ کی ذات میں گم ہے اللہ کی جلوے دیکھ رہے ہیں مشاہدِ ذات مشاہدِ حق میں آپ مستغرق ہے منہمک ہے مشغول ہے مصروف ہے گم ہے لیکن اس کے باوجود مخلوق سے بے خبر نہیں رہتے تھے پیچھے جو نماز پڑھنے والے صحیح نماز پڑھ رہے یا نہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں صف صحیح ہے یا نہیں یہ بہت بڑا کمال ہے بے شک کیونکہ کچھ لوگ اگر اللہ کی ذات میں فنا ہو گئے تو مخلوق سے غافل ہوئے ہیں کوئی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے تو اللہ سے غافل ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ وقت واحد میں آپ کو دو کمالت عطا فرم حق سے واصل ہیں خلق کی طرف مائل بھی ہیں یعنی وقت واحد میں فائد لے رہے ہیں فائد دے بھی رہے ہیں سبحان اللہ سبحان تو یہ نبی پاک علیہ الصلاة والسلام کا بہت بڑا موجیدہ ہے اس کی بہت بڑی تفصیل ہیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلاة والسلام کی ہر شان بے مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام کی سماعت آپ کا سننا آپ کا دیکھنا آپ کا بولنا آپ کی گفتار آپ کا گردار آپ کی زندگی کا معیار ہر چیز بے مثل اور بے مثال نبی پاک علیہ الصلاة والسلام کی سماعت بھی بے مثال ہیں جیسا کہ ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود پڑتا ہے تو میں اس کی آواز کو سنتا ہوں تو اب یہاں پہ کوئی خید نہیں لگا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر اگر کوئی پڑھے تو وہی سنتے ہیں حضور کوئی دور سے پڑھ رہا ہے تو نہیں سنتے ایسا نہیں کائنات میں جو کوئی امت دی جس کسی مقام سے چاہے ایک دور دراز کے مقام پر بھی ہو نبی پاک علیہ الصلاة والسلام پر درود پڑھے تو حضور مدینہ منورہ میں سماعت فرماتے ہیں تو قوت سماعت بھی بے مثال ہے قوت بسارت بھی بے مثال ہے یعنی ہر کمال اللہ تعالیٰ آپ کو بے مثال عطا فرمائے اللہ و محمد عبد الرحمن السخاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے اس سے پہلے ایک حدیث گزری ہے شیخ عبدالحق محدی سے دہلوی رحمت اللہ علیہ نبی پاک علیہ الصلاة والسلام کے اس معجیر ایک ہی تفصیل بیان کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیکھنے کی حقیقت کیا ہے یعنی دیکھنے کے انداز کیا تھا اس کی اور آپ کے تمام احوال کی حقیقت کوئی نہیں جانتا حقیقت کوئی بتا نہیں سکتا ہو رہا تاہم قیاس اور عقل سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا یہ دیکھنا آنکھ سے تھا یا دل سے تھا اور ہر صورت میں یہ حالت نماز کے ساتھ مخصوص نہیں کیونکہ نماز مکمل انکشاف کا محل ہے اور نور کی زیادتی کا موجیب ہے نورِ الٰہی میں اور اضافہ ہوتا ہے حالت نماز میں تجلیات جو ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث میں بھی یہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ مقام حضور کو حاصل دائی یعنی تم نماز ایسے پڑھو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو حضور علیہ الصلاة والسلام اللہ کی تجلیات انوار مشاہدے ذات میں گم ہو کر آپ نماز ادا فرماتے ہیں تو یہ مکمل اکمل ترین نماز تھی تو اس وقت کوئی چیز کائنات کی کوئی چیز آپ کی نگاؤں سے نہیں چھپتی تھی اور یا یہ دیکھنا عام احوال اور اوقات کو محید ہیں یعنی نماز میں ہی دیکھتے تھے آپ یا نماز کے علاوہ بھی عام اوقات میں بھی یہی قفیت دیا بھی اگر رؤیت بسری ہو تو انہی آنکھوں سے ہے جو سر میں ہے یا اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ قوت بسریہ کو بدن کے ہر جز میں پیدا کر دیں یعنی یہ بولا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی حضور کے پورے جسم میں دیکھنے کی صلاحیت رکھا دیا دیکھنے کی صلاحیت تو عام طور پر لوگوں کو آنکھوں میں ہوتی لیکن حضور پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھ رہے ہیں یعنی پیٹ میں بھی حضور کے پشت مبارک میں بھی دیکھنے کی صلاحیت اس کے کیا مانا ہے امام شیخ عبدالحق مہدی تھے اس پر بحث کر رہا ہے اگر رؤیت بسری ہو تو انہی آنکھوں سے انہی آنکھوں سے ہیں جو سر میں ہیں سر کی آنکھوں سے یا اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ قوت بسریہ دیکھنے کی صلاحیت بدن کے ہر جز میں پیدا کر دیں یا بطور معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی چیز کو دیکھنے میں اس کے سامنے ہونے کی شرط نہ ہو یہ حضور کا معجزہ ہے کہ حضور اگر کوئی چیز دیکھنا چاہے چاہے وہ حضور کے سامنے موجود ہو یا پیچھے ہو حضور دیکھ لیتے ہو بعض علماء نے کہا ہے کہ آپ کے دونوں کندوں کے درمیان سوئن کی نوک کی طرح دو آنکھیں تھی بعض علماء اس کے تشریح کر رہے ہیں کہ حضور کے پشت مبارک یعنی پیٹ میں بھی دو آنکھیں تھی کہہ جسے اندھی یہ آنکھوں کی طرح نہیں سوئن کے ناکھیں کی طرح سوئن کی نوک جس طرح ہوتی ہے وہ اسے انتہائی باریک دو آنکھیں تھی جس سے آپ پیچھے بھی دیکھتے تھے اور آپ ان آنکھوں سے دیکھتے تھے اور کپڑے دیکھنے سے مارے نہیں تھے کپڑے پہنے گا رہتے ہیں آنکھوں پہ کپڑا ڈال دی دیکھ سکتے ہیں آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن حضور کا موجزہ حضور کا کمال یہ تھا کہ ان نکاحوں پہ اگر کوئی لباس بھی آگر آ جائے کپڑا وغیرہ تو آپ کے دیکھنے کے لئے مارے نہیں تھے اللہ اکبر دے عام انسان کے آنکھوں کے سامنے اگر کوئی کپڑا آگر آ جائے کوئی چیز دیکھنے سکتے ہیں کپڑے کے آگے کیا چیز ہے نہیں بتا سکتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام کی شان رسالت دیکھئے کمال بسر دیکھئے کمال بسارت دیکھنے کا کمال یہ تھا کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے اگر کوئی پردہ بھی آ جائے کوئی کپڑا بھی آ جائے لباس بھی آ جائے تو دیکھنے کے لئے مانے نہیں تھا آپ اس کے بہت جد بھی دیکھ سکتے تھے یا قبلے کی دیوار میں پیچھے کی چیزیں آئینے کی طرح مناقص ہو جاتی تھی اور ایک دو جی یہ کرے حضور جب نماز پڑھاتے نماز پڑھاتے سامنے جو دیوار ہوتی قبلے کی تو وہاں پر جیسا اسکرین پر تمام چیزیں آتے ہیں تو قبلے کی دیوار دیوار کی اسکرین پر پیچھے کی چیزیں مناقص ہوتی یعنی اس کا آکس اس پر آتا سو آپ ان چیزوں کا مشاہدہ کر دیتے لیکن یہ قول بہت عجیب ہے اگر صحیح حدیثیں اس کا ثبت ہو تو آمن نہ صدق نہ ورنہ اس میں توقف ہے اور اگر اس سے روئیت قلبی مراد ہو تو پھر یہ وحی اور خبر دینے کی قسم سے ہیں اور کشف اور الہام ہیں اور علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ جس طرح آپ کے قلب شریف میں علم معقولات کا احادہ اور عصاد عطا کی گئی تھی اسی طرح آپ کے حواس میں بھی محسوسات کا احادہ اور عصاد عطا کی گئی تھی اور چھ جہاد محسوس کی جانے والی تمام چیزوں کا بحاطہ کر دیتے تمام چیزوں کو آپ محسوس کر لیتے یعنی آپ کی ذات علوم اور معارف کا آپ سمندر تھے اور چھ جہاد سم جو ہے نا ڈیریکشن چھ سامنے پیچھے دائیں بائیں اوپر اور نیچے آپ کے لئے ایک جہاد کی حکم میں کر دی گئی میرے نبی کے لئے ایسا نہیں تھا کہ جیسا کوئی انسان اگر دیکھ رہا ہے تو کسی ایک سمت میں وقتیں واحد میں دیکھ سکتا ہوں سامنے دیکھ رہا ہے تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا پیچھے دیکھ رہا ہے تو سامنے نہیں دیکھ سکتا دائیں دیکھ رہا ہے تو بائیں نہیں دیکھ سکتا بائیں اگر دیکھ رہا ہے تو دائیں نہیں دیکھ سکتا کسی ایک طرف پلٹنگ آنا اوپر دیکھ رہا تو نیچے نہیں دیکھ سکتا نیچے دیکھ رہا تو اوپر نہیں دیکھ سکتا لیکن حضور کو اللہ تعالیٰ یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو وقت واحد میں چھے جہاد کو آپ دیکھ سکتے دائیں بھی دیکھ رہے ہیں بائیں بھی دیکھ رہے ہیں اوپر بھی دیکھ رہے ہیں نیچے بھی دیکھ رہے ہیں آگے بھی دیکھ رہے ہیں پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کا بڑا موجزہ ہے اور آپ بے ایک وقت وقت واحد میں تمام جہاد کا مشاہدہ کر دیتے ہیں دنیا کے تمام جہاد تمام سمتوں کو تمام جہادوں کو تمام ملکوں کو پوری کائنات کا وقت واحد میں دیکھ رہے ہیں نبی تو نبی ہے بھئی سید الانبیاء ہے سید الانبیاء کا عالم کیا ہے حضرت بیران پیر شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ علیہ ورشاد فرماتے ہیں کہ نظرتو الہ بلاد اللہ جمعن کخردلتن علی حکمتی صالح میں اللہ کے تمام شہروں کو یعنی پوری کائنات کو میں دیکھ لیا رائی کے دانے کی طرح فرماتے ہیں یعنی سید الانبیاء کی بسارت کا یہ حال ہے تو سید الانبیاء کا عالم کیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس حدیث پاک کی تشریح میں شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ آپ بے ایک وقت تمام جہاد کا مشاہدہ کر دیتے ہیں اور اس جگہ یہ اشکال وارد کرتے ہیں بعض لوگ کہ بعض روایت میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بندہ ہوں میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیشے کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات کے کوئی اصل نہیں ہو رہا اور یہ روایت صحیح نہیں ہو رہا شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ مخالفین جو روایت لاکہ پیش کر رہے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ مداری جو نبوہ میں فرما رہے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اور اگر ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سامنے اور پیچھے کی چیزوں کا منکشف ہونا نماز کے ساتھ مخصوص ہے اور اگر عام ہو تو اللہ تعالیٰ کے بتانے اور خبر دینے پر موقف جیسا کہ تمام مغیبات کا یہی حکم ہے کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کی وحی پر موقف ہے جیسا کہ آپ کو گمشدہ اونٹنی کا علم اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کے بتانے سے ہو یعنی بھئی جب اللہ تعالیٰ عطا کر دیا تو کسی کو اعتراض کا حق ہے ہی نہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو نہیں چھپایا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جبکہ خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا یعنی آپ سے اور کونسا غیب چھپ سکتا ہے جبکہ خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود تو نبی کی شان کو یہ لوگ عام بشر کی طرح دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے مامی حضور کو اللہ تعالیٰ بے مثل بنایا ہے کائنات میں حتیٰ کہ انبیاء میں حضور کے کوئی مثل نہیں فرشتوں میں کوئی حضور کا مثل نہیں ہے کائنات میں زمین آسمان کہیں بھی حضور علیہ السلام کی طرح کوئی بھی نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عدا اور ہر کمال بے مثال ہے اس کو ذہن میں رکھی ہے ہر شان کئی واقعات ملتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں پر آپ حدیث بیان کر رہے ہیں وہیں پر آپ یہ عقیدہ بھی دے رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت عام رؤیت کی طرح نہیں ہے نبی کا دیکھنا عام انسانوں کی دیکھنے کی طرح نہیں ہے حضور جب نگاہ اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں تو پوری کائنات کو وقت واحد میں آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں نہ مشرق آپ سے دور ہے نہ مغرب دور ہے نہ شمال دور ہے نہ جنوب دور ہے نہ مدینہ کا آدمی آپ کے لئے دور ہے نہ مکہ کا آدمی ساری کائنات کو آپ وقت واحد میں دیکھ رہے ہیں مشاہدہ فرما رہے ہیں آپ نے جو فرمایا میں تم کو پسے پشت بھی دیکھتا ہوں اس سے مراد حقیقی دیکھنا ہے اور وہ انہی آنکھوں کے ساتھ تھا اور کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اس کے سامنے ہونے کی شرط عادی ہیں اور یہ عادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں تھی اور یہ بھی علماء نے کہا ہے کہ آپ کی پشت میں سوئی کی نوکی مثل دو سراختیں اور ان سے آپ پسے پشت دیکھتے تھے اور کپڑے اس دیکھنے میں مانع نہیں تھے اور آپ کہے دیکھنا بھی اس قبیل محجزات تھے محجزات تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسے پشت کی سرح دیکھتے تھے اس کی تحقیق اور بہت بڑی تفصیلیں لیکن سب سے جامع اور کامل عبارت ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ کی ہیں علماء ابن حجر مکی نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بسے پشت دیکھنا حالت نماز میں تھا نماز کی حالت میں آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی تھی جس کی وجہ سے آپ پر انتہائی قرب کا فیدان کیا جاتا تھا اور آپ پر بطور معجزات تجلیات کا نزل ہوتا تھا جس کی وجہ سے آپ پر حقائق موجودات منکشف ہو جاتے تھے سو آپ پیچھے کی چیزوں کا بھی اسی طرح ادراک کرتے تھے جس طرح نماز جس طرح جس طرح سامنے کی چیزوں کا ادراک کرتے تھے ہرچند کے آپ عالم الغیب میں مستغرق اور منہمک ہوتے تھے یعنی جس طرح ہرچند کے آپ عالم الغیب غیب کی عالم میں آپ مستغرق اور منہمک ہو جاتے تھے یعنی غیب کی عالم میں آپ کھو جاتے تھے منہمک ہو جاتے تھے تب بھی عالم شہادت کی کوئی جیز آپ سے مخفی نہیں ہوتی تھی اور وہ جو حدیث میں ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے اگر یہ حدیث صحیح ہو تو آپ کے اس دیکھنے کے منافع نہیں ہے کیونکہ اس میں علم کی نفی نماز سے باہر ہے اور آپ کے اس دیکھنے کا عموم حالت نماز میں ہے اور علماء نے کہا ہے کہ آپ کے دو کندھوں کے درمیان دو آنکھیں تھی جو سوئنگی نوک کے برابر تھی اور ان سے آپ اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح سر کی آنکھوں سے دیکھتے تھے علاوہ عزیز دیکھنے کی اس حدیث کے ساتھ کوئی منافعات نہیں ہے کیونکہ صحیح البخاری کی اس حدیث میں آگ سے پسے پشت دیکھنے کا ثبوت ہے اور دیوار کے پیچھے والی حدیث میں علم غیب کی نفی ہے لہذا ثبوت اور نفی کا تعلق ایک جیس کے ساتھ نہیں ہے اور عام مخلوق کا دیکھنا اس طرح ہوتا ہے کہ شعاع بسری سامنے کی جیس پر پڑھتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھنا بطور معجزہ تھا اور آنکھ کو پیدا کرنے والا اس پر قادر ہیں کہ وہ پسے پشت بھی دیکھنے کو پیدا کر دیں بعض علماء نے کہا ہے کہ پسے پشت جو صورتیں تھیں وہ دیوار قبلہ میں نقش ہو جاتی تھی سو آپ ان کو دیکھ لے دیتے لیکن یہ قول اس لئے مردود ہیں کہ اس کے ثبوت میں کوئی حدیث نہیں ہے بعض نے کہا ہے کہ آپ کو وحی اور الہام سے پسے پشت کی خبر ہو جاتی تھی یہ قول بھی مردود ہیں کیونکہ آپ مشاہدہ فرماتے تھے اور وہ حدیث جو ہے کہ میں نہیں جانتا کہ دیوار کی پیچھے کیا ہے وہ اس کے خلاف نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار غیوب کی خبر دیں اور وہ جو گمشدہ اونٹنی کا واقعہ ہے جس پر منافقین نے تعانہ دیا تھا بعد میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے متعلق فرما دیا تھا کہ وہ اونٹنی کس جگہ ہے اور آپ نے فرمایا اللہ کے قسم مجھے اسی جس کا علم ہوتا ہے جس کا علم مجھے اللہ فرماتا ہے اور مجھے میرے رب نے متعلق کیا ہے کہ وہ اونٹنی فلان جگہ پر ہے اور اس کی مہار فلان درخت میں فسی ہوئی ہے پھر صحابہ گئے تو اس اونٹنی کو آپ کی خبر کے مطابق پا لیا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کے احوال مختلف ہوتے ہیں اسی وجہ سے ایک وقت میں حضرت یعقب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو گوہ میں نہیں دیکھا حالانکہ وہ گوہ آپ کے شہر کے قریب تھا اور دوسرے وقت میں آپ نے فرمایا مجھے یوسف کی قمیز کی خوشبہ آ رہی ہے جبکہ وہ قافلہ ابھی مصر سے روانہ ہوا تھا ابھی ان کے شہر نہیں پہنچا تھا ایک حدیث ہے بعض لوگ بعض مخالفین یہ پیش کرتے ہیں اس روایت کو پیش کرتے ہیں جس میں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ محمد عبد الرحمن السخاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر حافظ ابن حجر عصقلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہو یعنی مخالفین اور معتریدین حضور علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرتے ہوئے جو حدیث پیش کرتے ہیں جو روایت کہ جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے تو علامہ حافظ ابن حجر عصقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے کوئی اصل نہیں ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن انہوں نے تخریج رافعی کی تلخیص میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں یہ حدیث یہ کر گئی آپ جس طرح سامنے دیکھتے تھے اسی طرح پسے پشت بھی دیکھتے تھے پھر کہا ہے کہ یہ خصوصیت حالت نماز میں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے اس سے معلوم ہے کہ حدیث مبارد ہیں لیکن دونوں حدیثوں کے محل الگ الگ ہے پہلی حدیث میں آنکھ سے دیکھنے کا دکھر ہے دوسری حدیث میں علم غیب کی نبی ہیں اور آپ نے بکترت عیوب کی خبر دی ہیں پس اس کی نظیر یہ حدیث ہیں میں کسی جس کو نہیں جانتا ہوں سوائے ان چیزوں کا جن کا مجھے اللہ عزو جل نے علم اتا گیا ہے اور ابن بلقین نے کہا ہے اور ہمارے شیخ نے بھی اس کی معافقت کی ہے کہ اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ مجھے دیوار کے پیچھے دکھائی نہیں دیتا لیکن اس کا صحیح بخاری کی حدیث سے تعارض نہیں ہے کیونکہ اس میں پسے پچھ دیکھنے کا ثبوت حالت نماز کے ساتھ مخصوص ہے اور اس میں خارج نماز کی نفی ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس میں انکار کیا گیا حضور فرما رہے ہیں کہ میں اس دیوار کے پیچھے کیا ہے نہیں جانتا تو وہ حدیث صحیح نہیں ہو رہا ہے یہ جس میں حضور دیکھتے ہیں وہ بات آئی ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے معتبر حدیث جس میں آپ کا دیکھنا اور علم غیب ثابت ہو رہا ہے وہ معتبر ترین حدیث ہے امام بخاری کی روایت نہیں اور مخالفین جو روایت لارہے ہیں وہ بخاری کے درجہ کی نہیں ہے بلکہ بعض علاماتوں فرما رہے ہیں کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے اس حدیث کے کوئی اصل نہیں ہے بے بنیان ہے علامہ اسماعیل بن محمد العجلونی بھی اس روایت کو بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علامہ اسماعیل بن محمد العجلونی نے بھی من و ان یہی عبارت نقل کی ہیں علامہ محمد بن تولون نے بھی اسی طرح لکھا ہے علامہ ابن حجر اسقلانی علامہ ابن ملقین وغیر وہما نے اس حدیث پر درایتاً بحث کی یعنی علمی اور تحقیقی بحث کرے بھی اور روایتاً بحث نہیں کی یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ یہ حدیث کتوب حدیث میں سے کس کتاب میں یہ حدیث صرف لوگوں کی زبان پر ہے یعنی لوگ اس کو مشہور کر لیں کتوب حدیث میں یہ روایت ہی نہیں ہو جو روایت مخالبین بیش کر رہے ہیں کہ حضور فرمائے کہ میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے تو یہ حدیث کے کسی معدور کتاب میں ہی نہیں ہو کتوب حدیث میں سے کسی کتاب میں یہ حدیث نہیں ہے اس لئے محققین نے کہا ہے کہ اس حدیث کے کوئی اصل نہیں ہے دیکھیں بخاری شریف کی روایت پڑھنے سے بعد معلوم ہو گئی کہ صحیح عقیدہ کیا ہے صحیح عقیدہ وہ ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ معتبر سند کے ساتھ جو روایت بیش کی ہے وہ بالکل محقق ہے جس میں حضور علیہ السلام کی علم غیب کو ثابت کیا گیا محقق یعنی تحقیق سے ثابت نہیں ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا یعنی کہ خوران کے بعد بخاری کا درجہ ہے تو اس کتاب سے علم غیب کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ ثابت فرما رہے ہیں اس روایت سے اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں چاہیے سبحان اللہ سبحان بشک حق حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بستانت کے ثبوت میں یہ حدیث کا بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں ایک جگہ ہم میں ایک جگہ کھڑے ہوئے پھر ہم کو مخلوق کی ابتدا سے خبر دینی شروع کی حتیٰ کہ جنت اہل جنت اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے اور اہل دوزخ اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے اس کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا صحیح بخاری کی روایتیں یعنی ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اثر کی نماز اول وقت پر آدھا گی اس وقت سے لے کر سورت ڈوبنے تک طویل آپ تقریر فرمائے حدیثیں بیان دیں کب سے کب تک بیان گئے فرما رہے ہیں کہ مخلوق کی پیدائش سے لے کر یعنی جب دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک بلکہ جنتی جنت میں جانے تک دوزخی دوزخ میں جانے تک کہ کیا کیا واقعہ سب بیان کر دی ہونے یعنی جو کچھ گزر چکا وہ بیان کی جو اس دور میں چل رہا تھا وہ بیان کی اس کے بعد قیامت تک کیا کیا ہونے والا وہ بیان کر دی قیامت کے بعد جنتی جنت میں جانے تک جہنمی جہنم میں جانے تک بیان کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی چیز باقی نہیں رکھا اللہ اکبر اس سے بڑھ گئے اور کیا چاہیئے علم ہے غیر کوئی باب اقبال الامامی الناس عندہ تصویتی صفوف یعنی صفیں درست کرتے وقت امام کا نمازیوں کی طرف متوجہ ہونا یعنی امام صاحب اقامت مکمل ہونے کے بعد دائیں جانے بائیں جانے صفوں کی طرف مڑ کر دیکھ سکتے ہیں صفوں کو درست کرنے کے لئے حدیث نمبر ساتھ سو نیس حدثنا احمد بن ابی رجائن قال حدثنا معاویت بن عمرین قال حدثنا زائدت بن قدامت قال حدثنا حمید نتوین قال حدثنا نس قال اقیمت الصلاة فاقبال علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہی فقال اقیم صفوفکن وتراسو فانی اراکم من ورائی زہر امام بخالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احمد بن ابی رجائن نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں معاویت بن عمر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں زائدہ بن قدامہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں حمید الطویل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا یہ نماز کی اقامت کہی گئی پس اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے چہرے کے ساتھ چہرے سے ہماری طرف متوجہ ہو گئے پھر آپ نے فرمایا اپنی صفوں کو قائم کر لو درست کر لو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ مل جاؤ پس بے شک میں تم کو پسے پشت بھی دیکھتا ہوں یعنی میں اپنی پیٹ کی پیچھے سے بھی تم کو دیکھ رہا ہوں سبحانہ باب نمبر تری اتر سیونٹی دنی باب السففیل اول سففیل اول کی فضیلت کا محن ہے حدیث نمبر سات سو بیس حدثنا ابو عاصم عن مالک عن سمیین عن ابی صالح عن ابی حریرہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو عاصم نے حدیث بیان کی وہ امام مالک سے وہ ابو صالح سے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادہ یہ لوگ ہیں شہید کے درجہ میں غرق ہونے والا پانی میں ڈوب کر اگر کوئی مسلمان انتخال کر جائے تو وہ شہید ہیں تعون میں فوت ہونے والا تعون کی بیماری کوئی وبا ہے کوئی انفیکشن چل رہا اب جیسا کہ آج کل کرونا ویرس چل رہا کرونا ویرس میں جتنے مسلمان انتخال کر جائیں گے سب شہید ہیں شہید کا درجہ ہے تو اہل ایمان کو ڈھنے کے بعد اللہ بچا لیا تو اللہ کا شکر آدھا مبتلا کر دیا تو اس پر صبر کر کے اگر جائیں گے تو دنیا سے تو شہید کا درجہ پائیں گے یعنی بستر مرک یعنی بستر پہ انتخال کرنا ہے لیکن اللہ تعالی درجہ دے رہا شہید پیٹ کی بیماری میں فوت ہونے والا پیٹ کی کوئی تکلیف ہے یا کیانسر وغیرہ ہوگا پیٹ اس میں انتخال کرنے والا بھی شہید ہیں دیوار کے گرنے کی وجہ سے انتخال کرنے والا دیوار کے نیچے دبکے ملوے کے نیچے دبکے کوئی مسلمان انتخال کر جائے تو وہ بھی شہید ہے شہید حکمی ہے شہید کی حکم میں ہو حدیث نمبر سات سو اکیز وقال لو یعلمون ما فی التجہیری لستبق ولو یعلمون ما فی العتمد والصبح لأتوہما ولو حبون ولو یعلمون ما فی الصف فی المقدم لستہم اور اللہ کے رسول علیہ السلام میں ارشاد فرمایا اگر لوگ جان لیں کہ دو پاہر کے وقت نماز پڑھنے میں کتنا عجر ہیں تو وہ ضرور اس کی طرف سبقت کریں گے اور اگر لوگ جان لیں کہ عشاء اور صبح کی نماز میں کتنا عجر ہیں تو ان کو ضرور پڑھیں گے پڑھنے کے لئے ضرور آئیں گے خواہ گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ ہو اور اگر وہ جان لیں کہ صفحہ اول میں نماز پڑھنے میں کتنا عجر ہیں تو ضرور اس کے لئے قرآن دادی کریں گے اس حدیث پاک میں صفحہ اول کی فضلت بیان کی جا رہی حضور فرماتے ہیں کہ پہلی صفح کی فضلت کیا ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگوں کی یہ حالت ہو جائے گی نوبت یہاں تک پہنچ جائیں گی کہ لوگ جھگڑا کریں گے صفحہ اول میں آنے کے لئے ہر آدمی آگے پڑھے گا لڑے گا حتیٰ کہ نوبت یہ آئیں گے کہ قرآن دادی کرنا پڑھیں گا قرآن دادی کریں جس کا نام قرآن دادی میں آیا تو اس کو صفحہ اول میں جگہ دی جائیں گے یعنی صفحہ اول کی بہت زیادہ فضلت ہے باب نمبر چوریت در سیونٹی فور باب اقامت صفحی من تمام الصلاح صفح کو قائم کرنا صفح کو درست کرنا نماز کی تکمیل اور اکمال میں سہیں حدیث نمبر سات سو سات سو بابیت حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا عبدالرزاقی قال اخبرنا معمر عن همام عن نبی حریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال انما جعیل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا رکع فرکعوا واذا قال سمع اللہ لمن حمیده فقولوا ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون وَأَقِيمُ الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّا اِقَامَتَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں عبدالرزاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں معمر نے خبر دی ہممام سے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر دیں وہ نبی پاک اس سے اختلاف نہ کرو پس جب وہ رکو کریں تو تم رکو کرو اور جب وہ سمیع اللہ علی من حمیدہ کہے تو تم کہو ربنا لک الحمد اور جب وہ سجدہ کریں تو تم بھی سجدہ کرو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بیٹھ کر نماز پڑھو نماز میں صف کو قائم رکھو کیونکہ صف کو قائم رکھنا صف کو درست کرنا نماز کے حسن اور کمال میں سے نماز کی خوبصورتی تو اس حدیث کا جواب دے دیا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو تو کیا اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو مختدی بھی بیٹھ کر نماز پڑھے نہیں یہ ابتدائے اسلام میں تھا اس کے بعد حضور علیہ السلام آخری جواب نماز پڑھے تو اس میں آپ بیٹھ کر نماز پڑھا ہے صحابہ پورے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے یعنی اگر امام بیمار ہو تھہر نہیں کی اگر استداد نہ ہو اگر بیٹھ کر پڑھا ہے امام تو مختدی جو تھہر سکتے ہیں تو وہ تھہر کر ہی نماز پڑھیں گے بیٹھ کر نماز نہیں پڑھیں گے حدیث نمبر سات سو تیویز حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبت عن قدادت عن آنسین عنی النبی صل اللہ علیہ وسلم قال امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو الولید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں شعبان قدادہ سے وہ حضرت عنہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے وہ نبی پاک علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو اپنی صفوں کو درست کرو کیونکہ صفوں کو درست کرنا بھی اقامت نماز اقامت صلات میں سے نماز کو قائم کرنے سے اس سے پہلے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نماز کو قائم کرنا نماز کی حسن میں سے اس سے معلوم ہوا کہ صفوں کو قائم کرنا سنت ہے اور اس حدیث میں فرمایا کہ صفوں کو قائم رکھنا اقامت میں سے یعنی اقامت صلات اور اس کا محمل یہ ہے کہ صفوں کو قائم رکھنا مستحب ہے یعنی صفوں کو درست کرنا چاہیے باب نمبر پچھتر سیونٹی فائی باب اثمی ملم یتیم مصفوفا جو صفوں کو قائم نہ کریں صفوں کو درست نہ کریں ان کا گناہ حدیث نمبر سات سو چوبیس حدثنا معاد بن اسد قال اخبرنا الفضل بن موسیٰ قال اخبرنا سعید بن عبید عن بشیر بن یسار الانصاری عن انسی بن مالک انہو قدیم المدینہ فقیلنہ ما انکرت مننا منذ یوم اعہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انکرتو شئیئن الا انکم لا تقیمون الصفوفا وقال عقبت بن عبید عن بشیر بن یسار قدیم علینا انس بن مالک المدینہ بہذا امام بخار رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں معاد بن اسد نے حدیث بیان انہوں نے کہا ہمیں الفضل بن موسیٰ نے خبر دی انہوں نے کہا ہمیں سعید بن عبید الطائی نے خبر دی بشیر بن یسار الانصاری سے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کر دیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ مدینہ میں آئے ان سے بوچھا گیا کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آہد گزرا ہے آپ کس چیز کا انکار کر رہے ہیں یعنی خلاف معامل پا رہے ہیں انہوں نے کہا میں کسی جس کا انکار نہیں کر رہا ہوں یعنی کسی جس کو خلاف معامل نہیں پا رہا ہوں سوائے اس کے کہ تم صفوں کو درست نہیں کر دیں اور عقبہ بن عبید نے کہا بشیر بن یسار سے ہمارے پاس حضرت انس بن مالک کرنے کا وجوب یعنی صفوں کو درست کرنا ضروری ہے اللہ ما بدر الدین محمود بن احمد العینی الحنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث باب کے اس طرح مطابق ہے کہ حضرت انس نے صفوں کو برابر نہ رکھنے پر ناغواری کا اظہار کیا ہے اور ان کی ناغواری اس پر دلالت کر دی ہے کہ ان کی نزدیک صفوں کو برابر رکھنا واجب ہے صفوں کو درست کرنا واجب ہے اور واجب کا تاریخ گنہگار ہے امام بخاری نے جو اس حدیث کے عنوان میں گناہ کا لفظ لکھا ہے اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ صفوں کے برابر رکھنے کو واجب قرار دیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صفوں کو برابر نہ رکھنے پر شدید وائد آئی ہیں اس پر یہ اعتراض ہے کہ ترک سنت پر بھی انکار کیا جاتا ہے اس لئے اس کو ترک کرنے والے کا گناہ ثابت نہیں ہوا اور قائدہ یہ ہے کہ جب وجوب کے خلاف کوئی قرینہ ہے ساریفہ نہ ہو تو وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے اور جب اور جب کہ صفوں کے برابر نہ کرنے پر وعید بھی ہے اور حضرت انس کا ناغواری ظاہر کرنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صفوں کو برابر کیا جاتا تھا برابر رکھا جاتا تھا اور جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے اس طریقے کی مخالفت کی تو انہوں نے اس پر انکار فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت گناہ کو واجب کر دی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص صف سے باہر پیر رکھتا تھا حضرت عمر اس کے پیر پر ضرب لگاتے تھے اور حضرت سوائد بن غفلہ سے صحیح حدیث مروی ہے کہ حضرت بلال ہمارے کندوں کو پرامر کرتے تھے اور نماز میں صفوں کو برابر رکھنا واجب ہے البتہ صفوں کو برابر رکھنا چونگے نماز کی حقیقت سے خارج ہے اس لئے اگر کسی کی نماز میں سب برابر نہ ہو تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا علامہ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر العسقلانی الشیفعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری نے صفوں کو برابر کرنے کا وجوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے غیر امر اس سے مستمبت کیا ہے یعنی اپنی صفوں کو برابر کرو اور آپ کی ارشاد کی عموم سے اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور اس کے ترقبر وعید قائم ہونے سے ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے سروں کو گدی کے پیشے کر دے گا انہی قرائن کی وجہ سے حضرت انس نے ان لوگوں پر ناغواری کا اظہار کیا تھا جو صفوں کو برابر نہیں رکھتے تھے ہر چند کے درقے سنت موقعہ پر بھی انکار کیا جاتا ہے باب نمبر چیئے در یعنی صفوں کو درست رکھنا واجب ہے یا صفوں کو درست رکھنا واجب ہے یا صفوں کو درست کرنا تو امام مخاری رحمت اللہ نے فرما رہے ہیں ان کے پاس یہ وجوب کا درجہ ہے صفوں کو درست کرنا اور بعض علماء کے پاس بھی واجب ہے بعض کے پاس صفوں کو درست کرنا اور قدم کو قدم کے ساتھ وَقَالَ النُعْمَارِ بُنُ بَشْيْرِ بُشَيْرٍ نُعْمَارِ بُنُ بَشْيْرٍ رَائِتُ الرَّجُلَى يُلْزِقُ قَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِ النُعْمَان بن بشیر نے کہا میں نے ہم میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ٹکھنے کو اپنے سادی کے ٹکھنے کے ساتھ ملا دا تھا ابو القاسم الجدلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت النُعْمَان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاة والسلام اپنے چہرے سے نمازیوں کی طرف متوجہ ہوئے پھر تین مرتبہ فرمایا اپنی صفوں کو درست کر لو اور اللہ کی قسم اگر تم نے اپنی صفوں کو قائم نہیں کیا درست نہیں کیا تو اللہ تمہارے دلوں میں مخالفت پیدا کر دے حضرت النُعْمَان نے کہا پھر میں نے دیکھا اس شخص اپنے کندے کو اپنے سادی کے کندے سے ملاتا تھا اور اپنے گھٹنے کو اپنے سادی کے گھٹنے کے ساتھ ملاتا تھا اور اپنے ٹکھنے کو اپنے سادی کے ٹکھنے کے ساتھ ملاتا تھا اس سے معلوم آئے کہ ٹکھنا وہ ہٹی ہے جو بندلی کی جڑ اور جوڑوں میں دونوں طرف ہوتی ہیں صفوں کو برابر رکھنے کے متعلق اور بھی احادیث ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا صفیں درست کر لو اور کندوں کو برابر رکھو اور خالی جگہ کو پر کرو اور شیطان کے لئے خالی جگہ نہ چھوڑو اور جس نے صف کو ملائے اللہ اس کو ملائے گا اور جس نے صف کو قطع کیا کاٹ دیا منقدے کر دیا اللہ اس کو منقدے کر دے گا حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاة والسلام نے رشاد فرمایا صفوں کو ملاو اور ان کے درمیان قرب رکھو اور گردنوں کو متوازی رکھو برابر پس ازاد کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جانے پس بے شک میں دیکھتا ہوں کہ شیطان بگری کے بچے کی طرح صف کی خالی جگہ میں داخل ہوتا ہے محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پہلو میں نماز پڑھی تو انہوں نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ یہ لگری کیوں بنائی گئی تھی میں نے کہا نہیں اللہ کے قسم انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلاة والسلام اس لگری پر ہاتھ رکھ کر فرما دے برابر برابر کھڑے رہو اور صفیں سیڈی کر لو علامہ محمد امین عمر بن عبدالعزیز ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں فرما دے ہیں قیام میں دونوں پیروں کے درمیان ہاتھ پی چار انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے کیونکہ خشوع کے زیادہ قریب ہیں اور وہ جو حدیث میں ہے کہ ٹخنوں کو ٹخنے کے ساتھ ملاو اس سے جماعت میں ملانا مراد ہے یعنی ہر شخص دوسرے شخص کے جانب میں کھڑا ہو اسی طرح فتاوہ سمرقن میں حدیث نمبر سات سو پچھتر حدثنا عمر بن خالدین قال حدثنا زہیر عن حمید عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیم صفوفکم فینی اراکم من ورائی ظہری وکانا احدنا یلزق منکیبہ بمنکیب صاحبیہ وقدمہ بقدمیہ امام بخارق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں عمر بن خالد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں زہیر نے حدیث بیان کی حمید سے و حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر دیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے روایت کر دیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنی صفوں کو درست کر لو کیونکہ میں تم کو اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں اور ہم میں سے ایک شخص اپنا کندہ اپنے صاحب کے کندے سے اور اپنا قدم اپنے صاحب کے قدم سے ملا دا تھا جماعت کی سب میں کندے سے کندہ اور ٹکھنے سے ٹکھنا ملانا اس کی تحقیق یا اس کی تحقیق کو ہم یہاں بیان کریں گے علامہ بدر الدین ابی محمد محمود بن احمد العینی الحنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی وہ اپنا ڈخنہ اپنے صاحب کے ڈخنے سے ملا رہا تھا جو اس کے برابر میں تھا نیز علامہ انہی لکھتے ہیں اور معمر نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص آج اس طرح کرے یعنی اپنا ڈخنہ اپنے صاحب کے ڈخنے سے ملا ہے تو وہ شخص اس طرح بھاگے گا جیسے سرکش کچر بھاگتا ہے علامہ احمد بن علی بن حجر نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے شیخ نور الحق بن شیخ عبد الحق محدث تحلیب رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ حدیث میں قدم کو قدم کے ساتھ ملانے سے مراد صفوں کو برابر کرنے میں اور صف کے بیچ میں کشادی اور خلل کو ختم کرنے میں مبالغہ ہے یعنی کوئی گیاب نہ رکھیں ایک نمازی سے دوسرے نمازی کے درمیان بیچ میں کوئی جگہ خالی نہ رہے بلکل متصل کھڑے رہے باب نمبر سدیہ در سیونڈی سیونڈ بابن اذا قامر رجل عن یساری الامام وحولہ الامام خلپہ الیمینی تمت صلاته یعنی جب کوئی شخص امام کی بائیں جانب پڑا ہو اور امام اس کو دائیں جانب کر دے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی یعنی اس کی وجہ سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوں گا نماز فاسد نہیں ہوں گی حدیث نمبر سات سو چھبیس حدثنا قطیبت ابن سعید قال حدثنا داود عن عمر ابن دینار عن قریب مولا ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال صلیدم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلت فقمت عن یسارہ فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسی من ورائی فجعلنی عن یمینی فصلہ ورقدا فجاءہ المؤذن فقامہ وصلہ ولم یتوضہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں قطیبت ابن سعید نے حدیث بیان گی انہوں نے کہا ہمیں داود نے حدیث بیان گی عمر ابن دینار سے وہ قریب سے قریب جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں وہ رسول اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہا میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی میں آپ کی دائیں جانب کھڑا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سر پکڑ کر مجھے اپنے پیچھے سے اپنی دائیں جانب کر دیا پھر آپ نے نماز پڑھی ہے اور سو گئے پس آپ کے پاس معزن آئے پھر آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے اور وضو نہیں کیا باب نمبر اٹھیتر باب المرأتی وحدہا تکنو صفا تنہا ایک عورت کی بھی صف ہو دیئے باب نمبر اٹھیتر حدیث نمبر سات سو ستاویت حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا صفیان وعن اسحاق وعن اسیبن مالک قال صلید انا ویتیم فی بیدنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و امی ام سلیم خلفنا امام بخالی رحمت اللہ علیہ فرما دے ہیں ہمیں عبداللہ ابن محمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں صفیان نے حدیث بیان کی اسحاق سے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اور یتیم نے ہمارے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام نماز پڑھی اور میرے والدہ حضرت ام سلیم ہمارے پیچھے تھے باب نمبر امی اسی باب مئی مند المسجد والامام مسجد اور امام کی دائیں جانب حدیث نمبر سات سو اٹھاویس حدثنا موسیٰ قال حدثنا ثابت ابن ثابت ابن یزید قال حدثنا عاصمون عن الشعبی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قمت لیلتا اسلی عن یسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخذ بیدی او بیعزودی حتی اقام عن یمینہ وقال بیدیہ من ورائی امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہمیں موسیٰ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں ثابت بن یزید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں عاصم نے حدیث بیان کی شعبی سے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب پڑھا ہو کر نماز پڑھنے لگا آپ نے میرا ہاتھ یا میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنی دائیں جانب پڑھا کر دیا اور اپنے ہاتھ سے میرے پیچھے کی طرف اشارہ کیا باب نمبر اسی باب نے ادا کانا بین الامامی و بین القومی حائیتنا السطرہ جب امام اور نمازیوں کے درمیان دیواری سطرہ ہو قول الحسن لا بأس انتو صلیہ وبینکا وبینہ نہرن حسن بسری نے کہا جب تمہارے اور امام کے درمیان بڑا یا چھوٹا دریا ہو تو کوئی حرج نہیں علامہ بدردین آئینی نے کہا اس تعلیق لیے اصل سننے سعید بن منصور میں وقال ابو مجلز یعتمو بالامام و انکانا بینہما طریقون اوجیدارون اذا سمیعا تکبیر الامام اور ابو مجلز نے کہا امام کی اقتداء کرے خواہ ان کے درمیان راستہ ہو یا دیوار ہو جب وہ امام کی تکبیر سنے لحظ بیان کرتے ہیں کہ جو عورت نماز پڑھتی ہے اور اس کے اور امام کے درمیان دیوار ہو اور اگر وہ امام کی تکبیر سن دی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی حدیث نمبر سات سو انتیس حدثنا محمد قال اخبرنا عبدتو عن یحی بن سعیدین الانصاری ان عمرت دعنا عائشتا قالت کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی من اللیل فی حجرتی و جدار الحجرتی قصیر فرآن ناس شخصا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام اناس يصلون بسلاته فأصبحوا فتحدثوا بذالک فقام لیلت الثانیہ فقام معه اناس يصلون بسلاته صنعوا ذالک لیلتین او ثلاثتا حتی اذا کانا بعد ذالک جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یخرج فلم اصبح ذکر ذالک الناس فقال انی خشید ان تکتب علیکن صلاة اللیل امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں محمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں عبدانِ خبر دی یحییٰ بن سعید الانصاری سے وعمرہ سے وہ حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کر دی ہیں حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاة والسلام رات کو حجرے میں نماز پڑھتے تھے اور حجرے کی دیوار چھوٹی تھی پس لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا پھر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے لگے پھر صبح کو انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رات بھی قیام کیا لوگوں نے پھر آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھئی اس طرح انہوں نے دو راتیں یا تین راتیں اس طرح کا عمل کیا حتیٰ کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے پس نماز کے لیے نہیں نکلے پھر جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ خوف ہوا کہ رات کی نواز سن پر فرض کر دی جائیں گی نوافل کو مسجد کے بجائے گھر میں پڑھنا افضل ہے نفل نماز ہے امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی الحنفی فرما دیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نفل نماز مسجد کی بنیزبت گھر میں پڑھنا افضل ہے خواہو مسجد نبوی ہو مسجد اقصا ہو یا کعبہ ہو امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا بھی یہی مدہب ہے اگر امام اور نمازیوں کے درمیان راستہ یا دریا حائل ہو تو نماز کے جواز کے بارے میں فقہاں کے مختلف اقوال ہیں اللہ ماہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قردبی فرما دیں کہ فقہاں کا اس میں اختلاف ہے کہ جب امام اور نمازیوں کے درمیان راستہ ہو راستہ ہو یا دیوار ہو تو پھر نماز جائز ہے یا نہیں ایک جماعت نے اس کی اجازت دی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی موقف ہے اور سالم اور ابن سیرین کا بھی یہی نظریہ ہے یعنی امام اور مختدیوں کے درمیان کوئی چیز اگر حائل ہو جائے کوئی دیوار آگئی کوئی یا کوئی راستہ آگیا تو نماز ہوں گی یا نہیں تو بعض فقہاں اس کو جائز قرار دے اور وہاں اپنے گھر میں امام کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ان کے گھر میں اور مسجد کے درمیان راستہ حائل تھا راستہ تھا امام مالک نے کہا نمازی اور امام کے درمیان راستہ ہو یا چھوٹا دریہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح جو کشتیاں قریب قریب ہو اور امام ان میں سے یہ کشتی میں ہو تو اس کی اقتضا میں باقی کشتیوں میں نماز جائز ہے عطا نے کہا جب نمازی کو امام کا علم ہو تو اس کی اقتضا میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب نمازی اور امام کے درمیان راستہ ہو یا دریہ ہو یا دیوار ہو تو پھر نمازی امام کی نماز کے ساتھ شریک نہیں ہوگا فقہہ احناف نے کہا ہے کہ جماعت کی نماز جائز نہیں ہے جماعت کی نماز اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک راستے میں صفے متصل نہ ہوں اور یہی لیت اوزائی اور اشہب مالکی کا قول ہے اسی طرح جب کوئی شخص کسی گھر میں قید ہو اور امام کی آواز اس تک پہنچ رہی ہو تو پانچ نمازیں اور جمعہ اس کی اقتضا میں پڑھنا جائز ہے امام ابو حنیفہ نے جمعہ اور پانچ نمازیں پڑھنے کی اجازت دی ہے اور امام مالک نے صرف جماعت کی اجازت دی ہے امام شاوائی نے کہا جس چخص کو کسی جگہ قید کر دیا گیا ہو تو اس کا امام کی اقتضا میں نماز پڑھنا اسی صورت میں جائز ہے جبکہ اس جگہ تک صفے متصل ہو جو فقہوں اس طرح نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں ان کی دلیل حضرت عائشہ کی حدیث یہ حدیث ہے اور حضرت زید بن ثابت کی حدیث ہے کیونکہ اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں نماز پڑھی اور صحابہ نے آپ کی اقتضا میں نماز پڑھی اگر یہ جائز نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کی تعلیم دے دے کیونکہ آپ کو معلم بنا کر پھیجا گیا تھا ابن القصار نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اپنے اپنے حجروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتضا میں نماز پڑھ دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننے میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی تھی اور اس کی دلیل نابینا نمازی کی اقتداء کرنا ہے اور جن نمازیوں اور ان کے امام کے درمیان بہت کثیر صفحے حائل ہو اور ستون حائل ہوتا ہے لہذا ان کی اقتداء سے منع کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے فقہ احناف کے نزدیک اگر امام اور مقتدی کے درمیان اونچی دیوار کوئی راستہ آئے کوئی سڑک ہو یا دریاں حائل ہو تو اقتداء جائز نہیں جائز نہیں ہے یعنی اگر گیاب زیادہ آ جانا صفحے متصل ہونا شرط ہے جیسے ایک مسجد میں امام کے ساتھ برے سمیں متصل ہیں اور باہر روڈ پر بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہاں بھی مسجد کے صفحوں سے وہ لوگ اٹائے جاگر ہو گئے تو نماز ادا ہو جائے گی لیکن اب یہاں پر جو امام شافی رحمت اللہ علیہ کا جو مسئلہ آپ کا مذہب جو آپ کا فقہی موقف جو بیان کیا جا رہا ہے کہ جہاں تک امام کی آواز اگر پہنچتی ہے تو اگر سے کہ گیاب آ جائے کون چیز حائل ہو جائے بیچ میں آ جائے اس کی باوجود بھی اس کی اقتداء درست ہے جائز ہے نماز ہو جائے گی تو میرا اس میں سوال یہ ہے کہ آج کے لیے جو مائک کی سہولت آگئی تو اب مائک میں اگر امام نماز پڑھا رہا ہے تو وہ مائک کی آواز ایک کلومیٹر دو کلومیٹر تین کلومیٹر تک بھی جو ہے آواز پہنچتی ہے جاتی ہے تو کیا وہاں پر گھر میں بیٹنے والی خواتین یا ایسے مرد حضرات جن کے گھر سے مسجد دور ہے پہنچنے میں دشواری ہے دقت ہے مشکل ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں امام صاحب کی آواز آ رہی ہے وہ گھر میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی جبکہ مسجد کے پیچھے گھر ہو مسجد کے آگے نہیں کیونکہ جب امام کی اگر آگے گھر ہو رہا ہے تو وہاں پر نماز کیسے ہوگی امام کے پیچھے جتنے گھر ہیں یا رائٹ لائف اور بیک سائٹ میں جتنے مکان آ رہے ہیں اور جہاں سے مائک کے ذریعے دور دور تک آواز جا رہی ہے پہنچ رہی ہے تو کیا ایسی صورت میں امام شافی رحمت اللہ علیہ کے فالو کرنے والے ان کے فالوورز یا شافی حضرات یا پھر اگر کوئی اہناب بھی اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں شافی مسئلہ کی اعتبار سے کہ یہ جائز ہے درست ہے ایسا امام شافی رحمت اللہ علیہ کا جو موقف نظریہ جو فقی مسئلہ بیان کیا گیا ہے یہاں پر کس روشن میں کیونکہ یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ امام کی آواز جہاں تک پہنچی امہات المومینی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جو عزواج متحرات ہیں آپ کی جو بیویاں ہیں تو وہ اپنے اپنے حضرے میں نماز پڑھ رہی ہیں تو لازم ہاتھ ہے کہ حضرے میں وہاں پر ڈسٹنس ہے فرق ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے بعض فقہہ یہ کہتے ہیں کہ امام اور مختدیوں کے درمیان اگر کیا پا گیا امام ایک طرف میں مختدیاں پہ دور ہیں تو بھی نماز ضرورت ہے لیکن احناف اور بعض مالگیہ اور شوافے کے پاس یہی قول ہیں کہ امام اور مختدی میں کوئی چیز حائل نہ ہو بیچ میں نہ ہو اور اسی طرح جیسے مثال کے دور پر سڑک کے ایک جانب امام ٹھہرہا ہے اور بیچ میں سڑک چھٹی ہوئی سڑک کے اس پار مختدی ٹھہرے نماز نہیں ہوئی شوافے کے پاس بھی یہی قول ہے احناف کے پاس بھی یہی ہے کہ امام کی آواز سن کر بغیر صفیہ آپ گھروں میں نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ مسجد کی جو صفے ہیں اس صف سے اٹائج ہونا کنٹینیو اس کڑی سے جڑنا صفوں کی یہ شرطیں ہیں ورنہ حرمین کی نماز بھی آپ ٹی ویوں پہ یا انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ کے آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے یہاں نماز گھر میں پڑھ لیں گے ہم نہیں نہیں پڑھ سکتے وہ اختیدہ نہیں اب رہا یہ مسئلہ کہ ازواج متعارات امہات المؤمنین حضور علیہ السلام کی اختیدہ میں حجرے میں بیٹھ کر نماز پڑھ تو حجرہ مسجد میں ہی داخل ہو صفے بلکل حجرے تک آ دیتا تو لہذا کنڈینیشن ہے وہ یعنی مسجد کے اندر حجرہ تھا حجرہ ایسا گھر ایسا نہیں تھا کہ مسجد کے ہاتھے کے باہر آ گیا اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں مسجد سے متصل ہونا صفوں سے متصل ہونا ہے جیسے مسجد کی ایک دیوار ہے وہاں تک دیوار کے بلکل کونے تک صرف ٹھہری ہیں اس کے پورے صفے ختم ہوگئے پھر دیوار کے باہر ایک صرف ٹھہرا کرنا چاہے تو کھڑ سکتے کیونکہ کنڈینیو صفے ہیں مسجد کے دروادے تک صفے آ گئی دروادے کے باہر گیٹ کے باہر بھی لوگ صرف بنانا چاہے تھا اب بنا سکتے کیونکہ کنڈینیشن ہے جیسے حرمین شریفین میں ہوتا ہے حرمین شریفین کا احادہ پورا مکمل ہوتا ہے لوگ روڈوں پر بھی نماز پڑھتے تو صفوں کا تسلسل ہوتا ہے کنڈینیویشن ہوتا ہے فقاہ احناف کے نزدیک اگر امام اور مقتدی کے درمیان اونچی دیوار یا سڑک راستہ یا دریا حائل ہو تو اختیدہ جائز نہیں یعنی بیچ میں کر آگیا سمینے سے اللہ ما محمود بن صدر الشریع حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام اور مقتدی کے درمیان دیوار ہو تو اختیدہ جائز ہے حاکم شہید نے کہا ہے کہ چھوٹی دیوار ہو تو اختیدہ جائز ہے جس کی ہائٹ کم ہے سمجھو امام دکھرا امام اگر قیام میں اگر ہو امام صاحب ٹھہرے ہوئے قیام تو ان کا جسم نظر آ رہا ہے سر دکھرا مقتدی ہو لیکن اتنی ہنچی دیوار ہیں کہ امام کا سر بھی نظر نہیں آراب نماز نہیں ہو حاکم شہید نے کہا ہے کہ چھوٹی دیوار ہو تو اختیدہ جائز ہے چھوٹی دیوار کا مصداق ایسی دیوار ہیں جس پر چڑھنے میں عام آدمی کو مشقت نہ ہو اور بڑی دیوار میں اس لئے اختیدہ جائز نہیں ہے کہ مقتدی پر امام کا حال مخفی رہے گا امام صاحب رکو میں جا رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں اگر مقتدی اور امام کے درمیان بڑا راستہ ہو یا بڑا دریہ ہو تو ہمارے نظرین کے اختیدہ جائز نہیں ہے احناف کے بعد کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص امام کے ساتھ نہیں ہے جس کے اور امام کے درمیان دریہ ہو یا راستہ ہو یا عورتوں کی صف یعنی امام کے پیچھے پہلے مردوں کی صف ہو یہ دردی ہوئے عورتوں کی صف آخر میں ہوگی کیونکہ ان دونوں کا مقام یعنی مقام مختلف ہو گیا اور اختلاف مقام صحت اختیدہ سے مانے ہو یعنی امام اور مقتدی دونوں ایک ہی جگہ میں ہونا امام الگ جگہ میں ہے مقتدی الگ جگہ پہ اتصال نہیں ہوتا تعلق پیدا ہونا ہے دونوں امام کدھر ہے مقتدی الگ جگہ پہ ایسا نہیں ایک ہی جگہ پہ اتحاد مکان شرط ہے تو اسی مسئلے سے ہم یہ بول سکتے ہیں کہ آن لائن تراویی نہیں بڑھ سکتے ہیں لیڈی لگا دیئے لیپ ٹاپ لگا دیئے یا آئی پیڈ لگا دیئے کہ آپ کسی مسجد میں امامت ہو رہی ہے لائیو ٹلی کارس ہو رہا ہے اس میں دیکھ کے آپ نماز پڑھ رہا ہے تو نہیں ہوتا کیونکہ انہوں ایک مکہ مجید میں ٹھہرے ہوئے انہوں یہاں پہ ٹھہرے ہوئے بہادر پورے پہ تو نماز نہیں ہوتا وہ حرم میں ہیں انہوں اپنے گھر کے حرم میں ہیں تو ایسا نہیں ہوں گا اپنے گھر کے علاقے میں تو دونوں ایک ہی جگہ پہ ہونا شرط ہے امام اور مقتدی کا ایک ہی جگہ میں ہونا اتحاد مکان جماعت کے لئے شرط ہے اچھا اتحاد مکان امامت ایک جگہ ہو رہی ہے پورے لوگ ٹی وی پہ دیکھ کے بھڑھ رہا تو نہیں ہوتی نماز مقتدی جس جگہ پہ ہو امام کا بھی وہی ہونا ضروری ہے اسی جگہ میں وحدت مکہ نگر نہ ہو جگہ ایک نہ ہو تو اختداء درست نہیں اب جیسا مکہ مسجد میں جو ہے الگیدہ جمعے کے موقع پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مدینہ مدینہ چورہہ جو ہے تقریباً نئے پور کے خرید اور یہاں پر شالی بندہ چورہہ بلکہ اس سے بھی جو ہے صفیں آگے نکل جاتی ہیں اور یہاں پر جو ہے علیجہ کٹلہ تقریباً اس کے درواز علیجہ کٹلہ کا جو گیٹ ہے دروازہ ہے اس کے پیچھے تک جو ہے صفیں چلی جاتی ہیں اور یہاں پر کیونکہ اب امام جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے آگے صفیں نہ جائیں اس لئے لار بزارک کا آدھا حصہ جو ہے تقریباً مہاں تک جو ہے صفیں بنتی ہیں تو کیا یہ صفیں درست ہیں کیونکہ یہ متصلہ رہی ہے بیچ میں سڑک بھی آ رہی ہے لیکن سڑک خالی نہیں ہے سڑک پر صفیں بنائی جا رہی ہے صفیں اگر ہے تو بس کاف نہیں صفوں کے تسلطل کے ساتھ آپ کئی محلوں میں بھی آگر جماعت بنا دیں جائز ہے اور امام کے آگے نہ آئے صف اس کا مقصد یہ ہے کہ اسی جگہ پہ بیچ میں اگر کوئی حائل آگیا دیوار آگیا امام صاحب جہاں ٹھہرے ہو ان کے سامنے دیوار ہے اس دیوار کے آگے ادھر اگر جیسا مکہ مجید کا جیسا یہ حاتہ ہے امام صاحب جہاں ٹھہر دیں نماز پڑھاتے ہیں محراب محراب کے باہر بھی جگہ ہے مسجد ہے مسجد کا سہن وغیرہ ہے وہاں اگر لوگ نماز پڑھے تو بڑھ سکتے امام کی آگے 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 تو اسی امام کے سامنے نہیں ہونا امام کے بالکل آئین اسی مقام پہ آگے نہیں مڑنا اتنی جگہ چھوڑ گے وہاں پہ کوئی اگر آسرا آگیا کوئی دیوار وغیرہ آگئی ادھر طرف آپ جا رہے ہیں تو کوئی حرچ کی بات نہیں یہ مسئلہ کو ذہن مرے جزاکاللہ سبحانہ اگر امام اگر مقتدی اور امام کے درمیان بڑا راستہ ہو یا بڑا دریہ ہو تو ہمارے نزلیق اقتداء جائز نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص امام کے ساتھ نہیں ہے جس کے اور امام کے درمیان دریہ ہو یا راستہ ہو یا عورتوں کی سب ہو کیونکہ ان دونوں کا مقام مختلف ہو گیا دریہ وغیر آ گیا تو انہوں الگ ہو گئے انہوں الگ ہو گئے ایسا نہیں ہو یا بیچ میں گاڑی آ گئے سمجھوں گاڑی کے سامنے امام صاحب ڈھہرے پیچھے مقتدیاں ڈھہرے تو بیچ میں گاڑی آ گئے تو دونوں کی جگہ بدل گئے مفتی صاحب میرا ایک اور ایک عشق میں سوال یہ کہ جیسا کہ ابھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یعنی حنیفی مسئلک کا جو موقف یہاں پر بیان کیا رہا کہ اتنی اونچی دیوار آ گئی ہے کہ امام صاحب جو ہے نظر نہیں آ رہے ہیں یا وہاں کے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں جو امام کی اختداء کر رہے ہیں تو پھر اب یہاں پر سائیڈ میں مثال کے طور پر جو ہے جو مکہ مزید کے ادھر ادھر رائٹ سائیڈ میں جب جو ہے لادوزار کی جانب جب نماز پڑھی جاتی ہے تو وہاں پر گیٹ آ جاتی بشم دیوار تو آگی لیکن صفے بنی ہوئی ہیں صفے ہوتی ہوئی آ رہی ہیں لیکن ادھر کے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں امام نظر آ رہے ہیں چند صفے امام کی اختداء کر رہے ہیں چند صفے امام کے ساتھ ہے اس کے بعد بیچ میں گیاب آ رہا تو مطلق امام اور پہلی صفے وہ نے ہونا گیاب نہیں آنا چند صفے امام کے ساتھ گنٹی نہیں ہوئے پھر آگے بڑھتے جا رہے ہیں بیچ میں تھوڑے کچھ گیٹ آ گیا اس سے کوئی فرق نہیں بڑھیں امام کے ساتھ جو چند صفے ہیں اس میں کوئی گیاب نہیں آنا یعنی کوئی حائل نہیں آنا بعد میں اگر کوئی دوسری صفوں میں تھوڑی کوئی پلر آ گیا یا کوئی ایسا چھوٹا گیٹ آ گیا تو اس سے فرق نہیں بڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص امام کے ساتھ نہیں ہے جس کے اور امام کے درمیان دریا ہو یا راستہ ہو یا عورتوں کی صف ہو کیونکہ ان دونوں کا مقام مقام مختلف ہو گیا اور اختلاف مکان صحد اقتداء سے مانع ہو رہے یعنی جگہ کا الگ الگ ہونا امام ایک جگہ ہے دوسری جگہ پہ لوگ مقتدی دوسری جگہ پہ نماز نہیں ہو گی اقتداء درست نہیں ہے اور جو راستہ اقتداء سے مانع ہے اس کی مانع ہے رکاوٹ اس کی تشریح میں فقہان نے کہا ہے کہ جس راستے سے پہل گاڑی گزر سکے یا اونٹ گزر سکے یا وہ عام گزر گاہ ہو تو اگر امام اور مقتدی کے درمیان ایسا راستہ ہو تو وہ اقتداء سے مانع ہے اسی طرح یعنی بڑے راستے سے کیا مرد ہے ایک گاڑی جا رہی ہے ایک شخص گزر رہا گاڑی تو نہیں جا سکتی ہوں پہ تو اس کو بڑا راستہ نہیں ہو لیں گے چھوٹے راستے میں ہوں اسی طرح وہ بڑا دریا جو صحد اقتداء سے مانع ہیں اس کی تشریح میں علماء نے کہا ہے جس دریا میں چھوٹی بڑی کشتیاں چلتی ہو ایک بلکل ایک چھوٹی سے لہر گزر دی ہے اس کو دریا وغیرہ نہیں بلی ہے یعنی جس میں کشتیاں آتے چھوٹے بڑے بڑے کشتیاں تو ویسا دریا اگر آ گیا تو نماز میں دریا کے اس پار امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں دریا کے اس پار مہیک لگا کے لوگ سن رہے ہیں تو اقتداء نہیں ہوں گی حاقی میں شہید نے کہا ہے کہ جب کسی شخص نے مسجد کی چھت پر امام کی اقتداء میں نماز پڑھی تو اس کی نماز ہو جائے گی اور اگر مسجد کے پہلو میں ستح پر یعنی چھت پر نماز پڑھی اور اس کے اور امام کے درمیان عام راستہ نہیں ہے پھر بھی نماز ہو جائے گی اللہ میں سرخصی نے اس کی شرح میں لکھا ہے کیونکہ اس شخص پر اپنے امام کا حال مشتبہ نہیں ہے اور ان کے درمیان اقتداء سے کوئی مانع نہیں ہے اس لئے ہم نے اس کو جائز کہا ہے یعنی بہرحال کوئی حائل نہیں رہا کوئی چیز فقہہ حنبلیہ کے نزدیک اگر امام اور نمازیوں کے درمیان سڑک راستہ یا دریا حائل ہو تو نماز کے جواز میں دو قولیں نماز جائز ہوں گی یا نہیں اللہ ما موفق الدین عبداللہ بن احمد بن قدامہ الحنبلی لکھتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس صورت میں اقتداء صحیح نہیں ہے یہی ہمارے اصحاب کا مختار ہے مختار ہے یعنی پسندیدہ مذہب ہے اور امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کیونکہ شارع عام نماز کی جگہ نہیں ہے یعنی سڑک سڑک بیج میں اگر حائل ہو گئے امام اور مختاریوں کے درمیان سڑک کے ایک جانب امام ٹھہرے ہوئے دوسری طرف لوگ نماز پڑھ رہا تو نماز نہیں ہوئی کیونکہ اتحاد مکان نہیں ہے ایک ہی جگہ نہیں ہے سڑک یعنی سڑک کو چھوڑ دے رہے ہوئی سڑک پہ اگر سب بنایا ہے کوئی حرش کی بات نہیں ہے راستہ رو گئی سڑک کا راستہ چھوڑ دیئے سڑک کے ایک طرف امام صاحب ٹھہرے ہوئے اور بیج میں سڑک کھا لیئے سڑک ختم ہونے کے دوسری طرف سڑک کی دوسری جانب مختدی ٹھہرے ہوئے تو نماز نہیں ہوئی یہ بولنا چاہتا ہے سل کے ساتھ بڑھ رہے ہیں آپ راستہ روک دیئے سڑک روک کے اگر بڑھ رہے ہیں تو آپ جائز نہیں اور یہ سورت کی مشابہ ہیں جو صفوں کے اتصال سے مانے ہو دوسرا قول یہ ہے کہ سورت میں اقتداء جائز ہے یہی قول میرے نزلیک صحیح ہے اور یہی امام مالک امام شافی کا مدحبہ بڑھ är کیونکہ اس سورت میں اقتداء سے ممانعات کی کوئی تصریح نہیں ہے اور نہ اس کی ممانعات پر اجمع ہیں اسaksداء سے مانع وہ چیز ہے جو امام کو دیکھنے اور اس کی آواز سننے سے مانع ہے اور اس سورت میں ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے امام مالک امام شافی کے پاس امام اور مقتدی کے درمیان کوئی راستہ آ گیا نماز پڑھ رہے ہو تب بھی جائز ہے انہوں برنگی امام تو نظر آ رہا اور آواز سوائے دی رہی یعنی امام اور مقتدیوں کے درمیان اگر راستہ حائل ہو تو امام مالک کے پاس اور امام شافع رحمت اللہ کے پاس اقددہ نماز کا عطا کرنا جائز ہے احناف کے باتے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کنڈینیویشن ہونا ہے گیاپ نہیں آنا امام اور مقتدی کے درمیان زیادہ امام کے فیل فور بات امام کی پیچھے ہی صف ہونا چاہیے اور اتحاد مکان شرط ہے یعنی جگہ ایک ہونا اب یہ سڑک آپ بیچ میں چھوڑ دیں گے گاڑیاں گزر رہے ہیں تو دونوں کی نمازوں کے درمیان صف کے درمیان سے کسی چیز کا جانا لازم ہے یعنی بھئی جیسا آپ امام ہیں امام کی پیچھے فوراں صف ہیں امام کے پیچھے اس صف کے سامنے سے کوئی چیز گزر سکتی نہیں گزر سکتی سڑک راستے پہ اگر آپ ایسا پڑھیں گے بیچ میں سڑک چھوڑ دیئے ایک طرف امام ہیں اور سڑک کے دوسری جانب مقتدی اگر ہیں بیچ میں سے لوگ گزر رہے ہیں تو یہ گویا کہ نماز کے آداب کے خلاف ہے جماعت امام اور مقتدی کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہونا چاہیے لوگ گزر رہے ہیں گاریاں جا رہے ہیں مسجد میں ہوتا ایسا نہیں ہوتا لہذا یہ صحیح نہیں ہوتا لیکن امام مالک کے پاس جائز ہے امام مالک اور شافی کے پاس جائز ہے اللہ و منصور یونس الحمبلی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اگر مقتدی امام کو نہ دیکھیں اور اس کی صرف آواز سن لیں پھر بھی اقتداز جائز ہے مقتدی امام کو نہ دیکھیں یعنی راستہ آگئے پیچ میں یا کوئی اور چیز حائل ہوگی اقتداز جائز ہے براہ وصل اللہ تعالیٰ لاخیر قلقہ سیدنا محمد علیہ السلام